اسلام علیکم سورج کو بڑھتا ہے نئی روشنی کی طرح جستجو کی طرح اور سرگل کی طرح اور بہت ساری دعائیں سبھی آپ کے لئے آپ کے ساتھ بڑھتے ہیں حاصل ہے دنوں دنوں کے ساتھ اور یہ بہت ضروری ہے ایک دوسرے کو آپ جب ملتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے فرس ٹائم کسی سے ملتے ہیں یا فور اگزمپل ہماری بہت دنوں بعد ملاقات ہوتی ہے تو بہت ایک ہیپننس موڈ ہو جاتا ہے اتنے دنوں بعد سرپرائل کزن سے ملتے ہیں فرینڈ سے ملتے ہیں یا اپنے پروفیشن سے ریلونٹ لوگوں سے ملتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور تھوڑا ایسا کمنیکیشن میں رہنا چاہیے کہ ایسا نہ لو ایسا ہوتا ہے سمٹرم ہم بہت زیادہ جب بہت بڑے گیپ میں آ جاتے ہیں تو ملاقاتیں جب کم ہوتی ہیں افکورس بیزی ہوتے ہیں ایسا تو نہیں کوئی ملنا نہیں چاہتا بہت مصروفیت کی بنا پر ہم کچھ لوگوں سے جو ہے وہ ملاقات نہیں کر پاتے جیسے ہم لوگ اپنے ابھی اٹائم کیا میں نے میکسیمم میری کزن اپرباد سے آئی اور ان کا لانگ دیوریشن رہا ہمارے ساتھ ڈسٹنس رہا اور جب وہ آئیں تو ہمیں بڑا مزا آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پھر اپنے کام بہت ساری آپ یادیں یہاں سے لے کے جائیں گی تو کہتے ہیں مجھے بہت مس کروں گی کبھی ہم کہیں پر بیٹھے ہیں کل ہم لوگ کہاں گئے تھے بورٹ بیسن گئے تھے بہت مزا آیا کھانا پینہ کھایا ایک میں ہمیسا انٹرو میں ایک چھوٹ چھوٹی باتیں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور یہ روٹین کے مناسبت سے ہوتی ہیں اور نیچرلی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہر طرح جو ہے چلتی رہتی ہیں اور میں اسی لئے وہی باتیں کہتی ہوں جو خود میرے ساتھ ہوتی ہیں تو میں افکورس محسوس کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوں گا میں تھوڑی دیر ہاں پر بیٹی بھی ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو ایک فیو سیکنڈ میں میں نے کہا یہ وقت دوبارہ نہیں آیا اور میری سسٹر چلی جائیں گی ان کی بیٹی تھی ساتھ میں میں نے کہا یار کہ آج میں آپ پر ان کے ساتھ اتنا انجوائی کر رہی ہوں ویڈیو بنا رہی ہوں سلفیاں لے رہی ہوں اور یہ بہت خوبصورت لمحات ہوتے ہیں اپنے جب آپ فرینڈز کے ساتھ ٹراول کر رہی ہوتے ہو اور پھر ادھر ہسی مزاک ہوتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا تو جو آپ کے پاس وقت ہے اس کو برپور طریقے سے انجوائی کیجئے پریلی میں سج بتا رہی ہوں آپ جو صبح اٹھتے ہیں اور آپ کا فوکس ہوتا ہے کام پر اور جب سٹرڈے سنڈے گزرتا ہے روٹین میں تمام خواتین ہو یا مردہ صاحب یا بچے وہی سکول وہی کالیج وہی آپ نے جو ہے گھر کا کام جوب سالون آفیس یہ سب زندگی میں اس طرح ہیں جیسے بہت ضروری ہے اس کے بینہ ہو نہیں سکتا کچھ میں لیکن پلیز اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کزنز کے ساتھ تھوڑا سا لمحہ ضروری کھانے یہ بہت ضروری ہے چلیجے آج یہ ہے چھوٹا سا میسیج اور میری کوشش ہوتی ہے میسیج وہی آپ سے شیئر کروں جو ہماری زندگی کے ساتھ چل رہا ہے اور ہم کہیں مسنگ کر جاتے ہیں تو وہ مس نہ کریں یہ بہت خوبصورت ہے یہ دوبارہ نہیں آتے وہ کوشش کریں جو بھی لمحہ ملے اسے بھرپور انجوائے کریں یہ ہو گیا ہے سبھی کا میسیج گوڈ مورننگ بھی سبھی اور میں مشاہ مسکراتی رہتی ہوں اور میرا گلہ پتہ ہے کیوں خراب اور آواز بھی ڈبل ڈبل نکل رہی ہوں کی ڈبل ڈیک رہے گی اور روال رہے گی اور زندگی کا نام ہی ہے چھتے رہنا اور خوش رہنا اور ایک دوسرے کو اسمائل دیتے رہنا یہی سب سے بڑی بات ہے کچھ نہ دے سکے تو مسکراتی سائی یہ ہے گوڈ مورننگ بھی سبھی کا شو اور اس میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں آج ہے فرائیڈے اور آج ہمارے بہت ہی پیاری گیسٹ ہمارے درمہ موجود ہیں آج ہمیشہ میرا پروگرام میں ایک بیوٹی سیگمنٹ آپ دیکھتے ہیں اور اس میں اپنے برائیڈل میک آوری سٹائل اچھا ایک لمحہ میں ساگریہ میں ایک بیوٹی ساتھ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ میں مستقل بات کر رہی ہوں تو میری آپ کو میری یواز بتانی کیسی آرہی ہوگی لیکن مجھے اچھی سہی لگتے تھوڑی تھوڑی بیٹر صبح اوٹ کے میں نے کہہوا بھی پی ہے ناظرین میں آپ کو سچ بتاؤں روز ایک کپ میں کہہوا پی رہی ہوں آج کل ریگولر جیسے کہتے ہیں اچھا آپ سے بات کر رہی تھی کہ میرے پروگرام میں آپ بیوٹی سیگمنٹ دیکھتے ہیں ریگولر اور اس کے اندر ڈیفرنٹ برائیڈل میک آوری سٹائل اور یہاں پر زبردست قسم کے گیسٹ بھی آ چکے ہیں اور جیسے کہتے ہیں کہ بیوٹی انڈسٹری میں ان کا بڑے بڑے نام ہیں اور یہاں پر آ چکے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آج بھی بیوٹی انڈسٹری کی بیوٹی آئیکن موجود ہیں اور میں ان کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں گی یہ ہٹ کے یوں ہے کہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے بہت سارے بہت سارے بہت سارے ایونٹ اٹیمٹ کی ہیں بڑے بڑے سٹارز کو انہوں نے میک آور کیا ہے وہ سٹائل پرسن ہیں آل راؤنڈر پرسن ہیں یعنی کہ پرائرل میک آور میں اگر ان کا ہے تو وہ ایک ان کا کوئی ثانی نہیں ہے ان کا ایک سٹائل ہے ٹھیک ہے ہم کسی سے ان کو کمپیار نہیں کر سکتے پھر ان کا جب اگر میں ہیئر سٹائل کی بات کروں تو ان سے بیٹر مجھے کچھ ایسا لگتا نہیں کہ وہ ان کا پھر ایک الگ سٹائل ہے اور پھر انٹرنیشنل لیول پر فیشن شوز یا وہاں پر کچھ ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں وہ ہی خود ہی بتائیں گی کیونکہ انہوں نے بہت سارے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی ویڈیوز دیکھتے ہوں دیفرنٹ سٹارز کا میک آور کرتے ہیں اور سٹارز کا میک آور کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اسکرین کا ایک الگ ہے وہ لوگ اپنے ایک ان کا ہیوچ فیشن یا ڈراما آٹسٹ ان کا ایک الگ سٹینڈر ہوتا ہے تو ہر کسی کا بس کی بات نہیں کہ وہ اس طرح میک آور کر سکے تو یہ ان کو سیلیکٹ کیا گیا ان کو پلوایا گیا انہوں نے پھر اپنی ٹیم بھی لے کر دیں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے خود بھی گئی اور لوگوں کو یہاں سے لے کر گئی تو میں میرے خلال بہت ابھی میں جب ان کے بارے میں کہنا شروع کروں تو میرے الفاظ اور کم ہو جائیں گے اور پرگرام شاید میں بھی ختم ہو جائے تو میں ملواتی ہوں شیز ویری نائس پرسن ہمبل تاؤن تو ایرٹ و وار سٹائل ایک آئیکنک پرسن اینڈ میسٹر آف بیوٹی اسلام علیکم شاید سلام علیکم ہمارے ساتھ اسلام آپ نے تو پورا نیوز پیپر لگ ڈالا ابھی میں کہہ رہی تھی کہ اگر اور بھی بولوں تو وہ کم ہو نہیں نہیں میں اگر آپ اپنی لائف کو لانگ ٹائم دے دیں اپنی پروفیشن کو تو وہ کیا ہوگا ایسے لگے گا کہ ایک پرسن نے اپنے پوری زندگی دی ہے اور پھر بھی وہ اپنے کام کو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھی مجھے اور بہت کچھ کر بالکل ایسی ہے ابھی بھی آپ کو لگتا ہو گیا یہاں پر تھوڑا سا مسیں گے یہ اس پرسن کی نشانی ہے جس نے بہت آگے اور جانا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آج آپ نے یہاں پر تشریف لائیں بڑی مشکل سے ان کو ان کا ٹائم بیزی پرسن سب سے پہلے تو ٹھینکیو سو مچ سابی آپ کا عرش بھائی کا کہ آپ لوگوں اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو میں سپیشلی اس بات کے لیے بہت اپریشیئٹ کروں گی جب سے آپ لوگ کو جانتی ہوں آپ لوگ ہمیشہ سے جو انٹرپنیورز ہیں چاہے وہ میل ہیں یا فی میل ہیں آپ لوگ ہمیشہ انہیں بکپ کرتے ہیں ان کو انکارج کرتے ہیں تاکہ وہ مزید آگے بڑھیں کیونکہ ہر کوئی سپورٹ نہیں کرتا نیوگامرز کو تو جو لوگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ انہیں سپورٹ کریں اور جو آپ لوگوں نے ٹیکنیکل ایڈکیشن کو جو جسنا انہانس کر رہے ہیں کہ وہ جائے کنورٹ ہو ان لوگوں پر جو ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں یا ابھی میڈیم لیویل کے اندر ہیں کام کے تو دیچس ویڈی سپورٹ ہے ویڈی انکارجابل آپ خود ایک ماشاللہ انسیٹیوٹ ہے اور ماشاللہ بہت اچھا کام کرتی ہیں اور لوگ ایک اور بات بات باتاؤں میں پرسنلی باتاؤں میں کوئی وہ لفاظیت نہیں کر رہی اور آپ کو آپ سے خواتین جو ہیں بیوٹی انڈسٹری میں بیوٹیشنز سیکھنا چاہتی ہیں کوئی ایک اور بات ہے کہ بار بار تو نہیں بھندہ آکے کرتا لیکن آپ سے سیکھنا چاہتی ہیں اور انشاللہ بہت زلد ہم آپ کے لئے ایک ایکسکلوزی کلاس پی بی آئی سن رہے ہیں ہم انشاللہ بھی ابھی تو پی بی آئین کارالون ایک بیگس کلاس ارینج کر رہے ہیں اس میں بھی یو آر انوائیٹیٹ ایک کس دسمبر کو جو ہونے جا رہی ہے اس میں بھی آپ تشریف لائیں اور پھر ہم انشاللہ آپ کے لئے کچھ ایک بڑی ایکسکلوزی کلاس کیونکہ اچھا ہے اپنے انڈر کو آپ لوگ ابھی بھی شیئر کر رہے ہیں اپ لوگوں کی یہ بڑا میں کہتی ہوں ایک خاص ایک پلس پوائنٹ ہے کہ دوسروں سے بھی اپنی بیوٹیشنز کو سکھا رہی ہیں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اچھا یہ بتائیں بیوٹی انڈرسٹری میں افکورس بہت ساری ارگنیزیشنز بھی ہیں کام بھی کر رہی ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب جیسے ابھی کہاں کہ پی بی آئی یا ارش بھائی بہت اچھا کام کریں تو ابھی بھی کہاں سے مسنگ لگتی ہے ہم تو چاہتے ہیں ہم پتا چلے ہم اس کو ایٹ کریں اس پر موسیقی کس لحاظ سے آپ یعنی بیوٹی انڈرسٹری میں آپ لگتے ہیں کہ جو کلاسز ہو رہی ہیں کہ خواتین سیکھ رہی ہیں اس طرح ہونے چاہیے اور بھی کلاسز ہونی چاہیے ہاں ایک چلی صرف تھوڑا سا فورچنیٹلی اور انفورچنیٹلی ہمارا ہی نہیں صرف ہماری انڈسٹری نہیں اور پاکستان میں جتنے بھی اس وقت کام ہے چاہے وہ ایڈکیشن سے ریلیٹڈ ہیں جا میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے بہت زیادہ کمرشل ہو گئے ہیں ایڈی بڈی جس وانٹ ٹو آرن مانی ان کو مین کانسیپ ان کا یہ ہوتا ہے یہ ہی ہماری انڈسٹری کا ایک تھوڑا سا ڈیل میہ ہے کہ جو بچیاں آنا چاہتے ہیں اس کام کے اندر یہ بچیاں آنا چاہتے ہیں ان کے اندر جیسے پہلے ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو جستجو ہوتی تھی ایک لگان ہوتی تھی کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں یہ بھی سیکھ لیں فری کر کر کے کام دیئے میٹس کو بولا تمہاری آبادی میں جتنی بھی بچیاں سب کو لے کر رہا ہو حالانکہ ان کے لیسز ہوتے تھے ان کو کر کے سر میں اور پھر اس کو واش کر کے پھر ان کے ہر کٹس ان پر پریکٹس کی تو یعنی آپ کو جستجو ہوتی ہے لگان وہ میں دیکھتی ہوں کہ آج کل تھوڑی سی مسنگ ہے بچوں کے اندر ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے میک اپ سیکھنا ہے اور ہمیں برائیڈ میک اپ کرنا آجا ہے تاکہ ہم برائیڈ بنائیں اور اس کے پیسے انجوئے کر سکیں جو مین کانسیپٹ ہے زیادہ تر نا اور ہمارے ہاں جو ایڈوکیشنل انسیچیوٹس ہیں وہ بھی تھوڑا سا بڑے کمرشل ہو گئے ہیں بہت زیادہ بیسک نالیج نہیں دیتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بچوں کو بھی ہم لوگاں پرائمری میں اور ان کا جو بیسک نالیج ہے وہ اگر ان کی سٹرونگ ہو جائے ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں جیسے ہمارا کالر ویل ہوتا ہے یا کالر تھیوری ہوتی ہے وہ سیم میک اپ میں بھی ہے وہ آپ کی سیم ہیا میں بھی ہے تقریباً تو ان چیزوں کو نہیں سکھایا جاتا بس فاؤنڈیشن کے اپلائے کرنا یا پھر یہ نمبر اس کو لگاؤ گے تو یہ کالر سر پر سے تو یہ انٹی ہو جائے گا یہ بلیچ کا یہ والا آپ کرو گے تو ایسے ہو جائے گا سب جگہ ایسا نہیں ہے بہت اچھے انسٹیٹوٹس بھی ہیں مگر مینلی زیادہ تر ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ بیسک ناللج نہیں دیتے میرے حساب سے سکن کی ناللج جو ہیں وہ سب سے مین امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب سکن جو ہیں وہ پوری کی پوری جو بیوٹی کی فیلد اس کی بیس ہے ہم لوگ اسی کو سب سے پہلے اگنور کرتے ہیں ہم اسے کو امپورٹنس نہیں دیتے جب میں نے کام سٹارٹ باکی سارے چیزیں تو میں نے سیکھی تھی لیکن میں نے پھر مینلی جا کے آئی ڈی آئی انٹرنیشنل سے سکن سرٹیفائید تھرپیسٹ ہوں میں تو میں نے سکن پڑھی سیکھا اور میں پنے ستاف کو سکھاتی ہوں پڑھاتی ہوں تاکہ ان کو بیسک ناللج ہو ان کو یہ نہیں پتا ہو کہ یہ برینڈ ہے اور اس کی یہ 1 2 3 4 5 6 چیزیں ہیں جو ایک فیس پہ لگانی ہے تو یہ فیشل ہو گیا یہ فیشل ہو گیا میں کوئی سکن اینلیزیشن سکھاتی ہوں کہ ان کیس اگر کسی کو وائٹننگ چاہیے اور اس کی سکن اویلی ہے یا اس کی سکن پہ ڈی ہائیڈریشن ہے تو آپ اکارڈنگ تو ویدر اکارڈنگ تو اسکن ٹائپ کس طرح سے چیزوں کو آپس میں میکس ان میچ کر کے اسی برینڈ کے اندر آپ کامبو بنا کے کسٹمائز کر کے دے سکتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اپنے آگے جو کام کرنے والے لوگ ہو ان کو کس طرح سے ٹرین کرنا ان کو بسک نالج دینی ہے نہ کہ آپ نے چھ چیزیں وان ٹو 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 فائف سکس کر کے رکھتے ہیں اور آپ نے کہنا ہے کہ بیٹا یہ والا فیشل ہوگا تو یہ چھ چیزیں ہی ہو جوں گی اور یہ فیشل ہوگا تو یہ چیزیں چھ چیزیں ہی ہو جوں گی اس میں کہیں قصور اس شاید سالون والی کا بھی نہیں ہوتا بکوز ہمارے ہاں کئی اس چیز کی سرٹفیکیشن یا ایڈوکیشنل لائسنس یا کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کہ آپ اگر ایک چیز سالون کرنے جا رہے ہو تو اس کے لیے آپ کے اندر کون سے سکلز ہونے چاہیے اچھا یہ تو خیر انر سالون ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ ہم ساویسز دے رہے ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ سکن لائسنس یا سالون لائسنس کے لیے جب اگر آپ کیونکہ یہ آپ اس لحوالے سے میں آپ کو یہ بات کریں کیونکہ ایز ان انسٹیٹوٹ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک یونین چلا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایک چیز دے رہے ہوتے ہیں تو نولیج صرف اس حوالے سے نہیں ہوتا کہ آپ نے ہیر کیسے کرنا ہے آپ نے میک اپ کیسے کرنا ہے ایک بچی جو اٹھ کر باہر اپنا کام کرنے جا رہی ہے شی نید ٹو نو کہ ہاو تو ہینڈل دا انٹرنل اور ایکسٹرنل مینجمنٹ ٹھیک ہے اگر آپ کام کر رہے ہو تو آپ کا سٹاک اس طرح سیف ہوگا آپ نے اس کو کس طریقے سے اس کی انٹریز کرنی ہے آپ نے جو آپ کا ریسیپشن ہے وہاں پہ کاش ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کو کس طرح سے چیک ان بیلنس کرنا ہے آپ کا پورے اکاونٹ سسٹم کس طرح سے مینجیبل ہونا چاہیے پلس اس کے بعد پھر آپ کے جو ٹیکسیشن ایشوز آتے ہیں کمرشل سارے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو آپ اس کی نالج ہونا اور پھر اس کو کس طرح آپ کو ٹیکل کرنا ہے تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ آپ کے بڑی بیسک چیزیں ہیں کسی بھی سالون کو اوپن کرنے کے لیے بے شک کچھ لوگ بہت چھوٹے لیبل پہ سالون کھولتے ہیں میں نے بھی بہت چھوٹے لیبل پہ سالون کھولا تھا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے کم سے کام سٹارٹ کیا تھا تو آج سے کوئی نائنٹین ایرز بیک لیکن الحمدللہ آج اگر میں ہوں تو میں نے اپنے ایکسپیرینسز سے بھی سیکھا اور میں نے یہ سیکھا کہ ہمیں اب جو بچی ہیں اس فیل میں آرہی ہیں ہمیں ان کو یہ سارے جو ہم گزر چکے ہیں ایکسپیرینسز سے اور ہم نے اپنے ایکسپیرینسز سے سیکھا تو ہماری آنسٹی ہے کہ ہم ان کو اس طرح گائیڈ کریں تاکہ ان کو ان معاملات کے اندر کوئی مشکلات پیش نہیں آیا آگے اسے بردرمی دور مجھے ایمار اسلام علیکم ہلاو اسلام علیکم اسلام علیکم کون ہے ہماری ساتھ اور کہاں سے ہرا بات کر رہی ہوں ہرا کہاں سے ہاں مقراطی میکم کھا سایتے ہیں چین ہرا محصہ جو چکے ہیں بس میں ان کی جو این فرنوں کا بہت بڑی شعہ بڑی فرن ہوں اچھا ٹھیک ہے میرے سایتے ہیں اچھا تو بگو سایتے ہیں اللہ پابا برمس کامیاب کرے اور خوب ترقی نصیب پہ رہے اور جو ان کا مشن ہے اللہ پاس اس میں خوب ان کا سانگی ہے یہ بات کر سکتی مم شاید صاحب شور شورت بات کیجئے جی حراب اسلام علیکم والکم اسلام میں پہچان گئے حراب کو جی کیسی ہوں میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں خیریت سے تینکیو بہت اچھا لگ آپ کی آواز سن کر میں نے جب اس لیے آپ کے لیے کہتا بیڑا پہ نے جو آپ نے اس طریقے سے سلایا کہ میں بھی ماشاللہ بہت اچھے طریقے سے کام کر پا رہی ہوں یہ آپ ہی کی بدولاد ہے اور میرے ساتھ اور بھی ایسے نیمبر میں جنہوں نے بہت ساری ایسی میری مدد کی ہے جو کہ میں آج جس اینڈ اپ بھری ہوں اور جو آپ نے سکھایا ہے ماشاللہ ماشاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا ازیمت آ کرے اور میں بیٹی آپ کی بہت بڑی فین ہوں بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی آپ اتی بڑی فین ہیں کے مددے پہ میرے بسیار جانتے ہیں سورپر کرتے ہیں مجھے انکٹ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بڑی ہاں کوئی مسلا نہیں تانک یو سو مچ بہت اچھا لگ آپ نے بہت اچھا لگ آپ نے دیکھیں آپ کے چاہنے والے ہیں آپ نے بہت بہت پیاری ڈیٹیل میں بات کی میں سن رہی تھی بڑے خور سے بڑے شوق سے کیونکہ یہ پروفرشن کو جب لے چلنا چاہتے ہیں جو لوگ وہ ان باتوں کو سنتے سمجھتے اور اپنی غلطیوں کو ایڈمیٹ کر کے اس سے کلیر کرتے اور اس کو پریزنٹ اچھا کرتے ایسے نہیں چلیں جی چھوڑیں کوئی بات نہیں ایسا نہیں ہے پھر انہوں نے نہیں آگے موف کرنا انہوں نے اگر زندگی کے پروفرشن کو اٹھارہ سال دی ہیں جو بھی اس سے زیادہ تو کیا ہے اس سے سیکھ کے کیا انہوں نے کہ یہ کمی کہاں پر ہے مسنگ کہاں پر ہے تو انہوں نے یہی نادی حسین نے کہا تھا یہ ہمتھ آئین نے کہا یہی شامہ جی نے کہا کہ انسٹیٹوٹ کو یہ خواتین کو ایڈوکیشن کی بہت ضرورت ہے وہ یہ نہیں کہ آپ ارنڈ کریں ارنڈ تو آئی ہی جائے گا آپ کا کلائنٹ خراب ہو جائے گا تو آپ کم از کم نو ہاؤ رکھیں اسکن سے ریلیونٹ کہ آپ کے اسکن کو کیا سوٹ کرتا ہے اور لڑکیاں گائیڈل تو آتی ہیں لیکن زیادہ تر فیشل کے لیے لڑکیاں بہت آتی ہیں اور اس سے بہت کلائنٹ خراب ہو جائے گا نہیں بیسے بھی اگر آپ دیکھیں تو میرا جو اپنا ایک بلیو ہے اور ہے بھی ایسا کہ میک اپ بیسکلی کہا ہوتا ہے بیسکلی کہا ہوتا ہے بیسکلی کہا ہوتا ہے بیسکلی کہا ہم بیسکلی کیا ہیں میک اپ آرٹسٹ ہیں آرٹسٹ ہیں ہم آرٹسٹری کرتے ہیں اقارڈنگ ٹو فیچرز اقارڈنگ ٹو کامپلیکشن اقارڈنگ ٹو جو فیس شیپ ہوتا ہے تو آپ کو اس کے حساب سے اپنی کریٹیویٹی کرنی ہوتی ہے تو جب تک آپ کا کینویس کلین نہیں ہوگا فلاولس نہیں ہوگا تو آپ کیسے اس بات کو سوچ سکنے کہ آپ کا میک اپ بہت بڑا فلاولس نکل کے آئے گا تو سکن ساویسز یا پھر سکن ٹریٹمنٹس یا جو میں آپ سے پہلے کہی کہ سکن کا نالج ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہر چیز سے پہلے آپ نے جس طرح کہا اس کے ان کی نالج ہونا اس کے لئے وہی بات ہے آپ نے کہا مجھے خود سے تھا تو میں نے بچیوں کو پکڑ 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 کر کے ان کو واش کر ان کی ہیئر بنا ہے یہ آپ کا بیسک یعنی کہ اندر سے جستوجو تھی نا لڑکیوں میں وہ اب ختم ہو گئی وہ صرف یہ رہ گیا کہ اس نے بتا دیا اچھا یہ اس طرح ہوتا ہے جا کے شاپ میں لیا اور کلرنگ جو بھی ہے لائک تو وہ چیز نہیں نظر آری انہوں نے کہا بس چلیں بس ٹھیک ہے ایٹھ سوکے آگیا ہمیں سب کچھ آگیا شیفل پرفیکٹ اور یہ اتنا ایزیس نہیں ہے آپ اپنا کلائنٹ اپنا بزنس بھی خراب کر سکتے ہیں تھوڑا سا سمجھ کے سیکھ کے اور جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا نولیج ایڈوکیشن سمجھ کے پروڈیکٹ کے بارے میں سم ٹائم لوگ دوائی بھی لینے سے پہلے ایسے ہی سمجھتے ہیں ایسے ہی سمجھ کے لینے سے پہلے لینے اس کو کم از کم پڑھ لیں اس کو ایچ چمچ پینا یا دو چمچ ساری رات سوکے اور وہ ہے کس مرض کے لئے ہاں ہم لوگ ایک دیسے کو سجیسٹ نہیں کرتے جیسے تو یہ دوا تو ہے نہیں تو پہ نقصان دیں وہ بھی نقصان دیں یہ بھی نقصان دیں اچھا بات کریں گے آپ نے آؤ انٹرناشنال لیبل پہ یہ مووی کا جو بھی آپ نے ماشاءاللہ بھی مووی کا بھی کیا اور میں یہ پوچھا دیں اس میکوور میں اور اس میکوور میں کتنا ڈفرنس ہے مووی میں کام کرنے کا میرا ایکس پوچھا رہا تنویر جمال صاحب ڈائریکٹر ہے فلم کے جو کہ ہم لوگوں نے جیپین جا کر کیا تھا اور پورا ٹرو گیا تھا اور ٹوئنٹی ڈیس کا یہ ٹرپ تھا ہم لوگ گئے وہاں پر اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ایک نیا ایکسپیرینس تھا کہ آپ کو کس طرح سے مل اور فیمیل دونوں آرٹسٹ ان کو کس طرح کرنا ہے اور مینلی جو ہوتا ہے کہ آپ نے فرض کرے کہ کوئی سین ہے جو پیچرائز ہوا اور پھر اس کی کنٹینیوٹی کوئی ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ہو رہی ہے تو آپ کو اگزیکٹلی وہی گیٹ اپ اور اگزیکٹلی وہی سب کچھ آپ کا چینج نہیں ہونا چاہیئے وہی والا سب کچھ آپ کو دوبارہ سے کرنا ہے تو وہ بڑا اچھا رہا سب بہت اچھے تھے بہت اچھا ٹائم سپنٹ ہوا اور اچھا ٹائم اور بہت اچھا مینڈا بیکسٹیج جب ہم کام کرتے ہیں فور دا ایوارڈز اور ڈیفرن جو جو کٹورز ہوتے ہیں برایل کٹورز وغیرہ فیشن شوز تو اس میں ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو بڑا کک کام کرنا ہوتا ہے کوئی کک آپ کو ٹائم کام ہوتا ہے اور آپ کو اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہوتا ہے جب ہم سکرین پہ کام کرتے ہیں یا ہم سیلیبرٹی از ان سیلیبرٹی میک اپ آرٹسٹ یا ہر سٹائلسٹ فیشن شوٹس کے لئے کام کرتے ہیں تو اس میں اور جو ہم نارمل برائیڈل سالون میں کام کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے اور فرق اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو موڈ بورڈ کے حساب سے چلنا ہوتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھیم کیا ہے اس کے حساب سے آپ نے کام کرنا ہے ہمارے ہاں جو آرٹسٹ ہیں زیادہ تر سپیشلی فیشن کے اندر لاہور میں تو خیر اس حوالے سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے جو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بہت کریٹیو ہیں ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں لیکن کراچی کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فیشن موڈلز ہیں وہ لوگ ایکسپیریمنٹل نہیں ہیں دراما سپیشلی آرٹسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں بلکو نیچرل میک اپ وہی رہے اس کو چینج نہیں کرے بہت کم لوگ ہیں جو ایکسپیریمنٹل ہیں جبکہ آل آور دے ورلد فیشن بہت فاسٹ ہو گیا ہے لوگ اپنے اوپر ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں لیکھ وائٹ لائنر لگا دیا ڈیفرنٹ اینگولر لائنر چل رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے کلر کے آئے میک اپس ہیں یا پھر ڈیفرنٹ ٹیم پہ سٹونز کے ساتھ کام اور وہ آپ سٹیج پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ اس کو لینے جینیفر لپیز کو اس کے کتنے ایکسپیریمنٹل اس کے میک اوورز ہوتے ہیں ہر دفعہ آپ کو وہ نئے ایک میک اوور میں جب وہ لائیو دکھتی ہے تو لوگ جو باہر کے ڈیفرنٹ جو ہولی ووڈ کے بولی ووڈ کے سلیبرٹیز ہیں وہ بہت اپنے آپ کے لئے ایکسپیریمنٹل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ نئے لک کے ساتھ سامنے آئیں ہمارے ہاں لوگ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹس کرنے سے گھبراتے ہیں کہ ہم چینج نہ لگیں اور بہت نیچرل میک اپ چاہیے ہوتا ہے ان لوگوں کو زیادہ در بلکل سکن لگے میک اپ میں اور فیچرز ان کے اپنے نیچرل انہینس ہوں میک اپ ہو لیکن ایسا ہو کہ وہ لگے بھی نہ کہ نہ ہو صرف فیچرز انہینس ہو جائے اچھے لگے تو یہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ میکزین میں فرز کہنے کے کسی دیزائنر کا گر شوٹ ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ دیزائنر پھر وہ اپنا موڈ بورد دیتا ہے کہ مجھے اس ٹرس کے اوپر اس ٹائپ کا لک چاہیے اس طرح کے ہیل چاہیے تو پھر وہ اس کے حساب سے ان کا کام کرنا ہوتا ہے جیے ہوتا ہے ہمارے نیاں پر ایکسپیریمنٹل پرسن نہیں ہیں اور اس کمپیرڈ ٹو ان آدھر کنٹری وہ لوگ بہت سیتا کچھ نہ کچھ یونیک کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو میں یوں ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ تو روٹین ہے تھوڑی جیسے برائٹ کا بھی اگر کچھ سوچا جائے تو وہ ایک ہی کونسپٹ ہے کہ تو پڑھتا اور کے اس طرح کیونکہ ہمارا ٹردیشنل ایک سسٹم ہے تو وہ ایک ہی کونسپٹ ہے کہ یہ نہیں ویسے ہی چل رہا ہے بھی تک وہی ٹرینڈ ہے کوئی بھی اس میں چینجز نہیں آئی تو آپ نے جو کہا وہ ایسے ہی ہے تو ہم لوگ جب آپ کر فیشن ٹیم پر بھی آتے ہیں جیسے پارٹی میکور یا پارٹی ڈریسز ہوتے ہیں پارٹی میکور میں ہم پہنتے ہیں وہی ہی سچوشن ہے کچھ ڈپرنڈ نہیں ہے ایسے ہی ہے اب لوگوں کو سمجھاؤ اویرنس آگ ہے یہ لوگوں میں لیکن اس کی پرسنٹیج کافی کام ہے اب لوگ پارٹی میک اپ کے لئے آتے ہیں تو پارٹی میک اپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بہت سارا میک اپ لگانا ہے پارٹی میک اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نیچرلی جو آپ کے اپنی پرسنالیٹی میں تو خیر برائیٹ کے لئے بھی میں یہ ہی چاہتی ہوں میں اس کو بھی یہ ہی کہتی ہوں کہ جو تمہاری خود کی پرسنالیٹی ہے تم اپنے آپ کو مزید بیوٹی فائر لگو اور گلیمریس اس کا لک آرہا ہوں لیکن تم لگو کچھ اور نہ لگو ایز بینڈ پوچھیں آپ کون ہے نہیں وہی جاتی ہے وہی بھول ہے کہ آپ وہی ہی ہوں جو سرات کو تھی ہر شخص کی پرسنالیٹی ہے اور اللہ تعالی نے تخلیق کیا ہے تو بہت خوبصورت تخلیق کیا ہے اس خوبصورتی کو مزید انہینس کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے نا میک اپ کرنا میک اوور کرنا بال کیسے ہونے چاہیئے جیولی کیسے سیٹ ہو اس کے فیس کے حساب سے اس کے دریس کے حساب سے تو بیسیکلی وہ ایک میک اوور ہوتا ہے صرف میک اپ نہیں ہوتا تو اس میں ہر چیز کاؤنٹ کرتی ہے اس میں ہر سٹائل بھی کاؤنٹ کرتا ہے اس میں آپ کی جویلری کی پلیسمنٹ بھی کاؤنٹ کرتی ہے بلکل کالر ٹیم ڈریس بلکل ہر چیز کاؤنٹ کرتی چلے وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ لے کر آتے ہیں لیکن اس کے اندر اجسٹ کرتے ہوئے ہمیں ان کو کس طرح بیوٹیفیکیشن دینی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میں برائیڈ کو بھی یہ کہتی ہوں اور پارٹی میک اپس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بہت لائٹ فانڈیشن اپلائے کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بورز نظر آ رہے ہیں اوہ اللہ یہ تو یہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ بلکل سموت کیوں نہیں ہے بیس یہ میں بہت کم بتا رہی ہوں ہے لیکن ہے اور بہت ساری ایسے بھی لوگ ہیں ہمیں بہت نیچرل میک اپ چاہیے برائیڈل میں اور ہمیں پہلے آپ دیمو دکھائیں ہاف فیس کا کہ آپ کتنا نیچرل فانڈیشن لگائیں گے پھر ہم بکنگ کرائیں گے ایسے بھی لوگ ہیں اور میں کرتی ہوں ایسا بلکل ایسے نفسیاتی لوگ بھی آجاتے ہیں نی نفسیاتی نہیں ہے مجھے خوشی ہوتی ہے یہ مجھے خوشی ہوتی ہے یہ مجھے خوشی ہوتی ہے ہمارے درمین ایک خوشی ہے کار سی ایسے چیزیں ہمارے در میکن några کون اور کھاں سے جی محارش دیمین جی ربینہ کیا پوچھیں آپ کو شوہ دیمینوں بہت اچھا رہا ہے شایدتا مجھے شایدتا بہت باری سنیگی تو باییٹ بایٹ اینجا مجھے خوشی ہوتی شایدتا بہت نیچرل ایسے کو انکوشنہ کچھ دکھائی تیرستی ہم دیکھتے ہیں تو درائم کیا اس کو پوچھنا تھا جی جی کچھ برائم کیا ہمارے نوز سے بے سرچ جاتا ہے اس کیلئے کی چاہتنی بغرہ اس کیلئے کی چاہتنی بغرہ سوال سمجھ میں آگیا بالکل آجا بہت شکریہ دیسٹرشن توڑی ہو رہی ہے بتائیے کالز میں دیسٹرشن ہو رہی ہے ہاں توڑی سی کال آج ہی ہو رہی ہے آجا ہاں ان کا کوئیشن یہ تھا کہ نوز پر ایسے اگر بیس ہٹ جاتا ہے تو وہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کے لئے ہم کیا کریں جو ان کا مینڈ کوئیشن تو کوئیشن کا آنسر یہ ہے کہ سب سے پہلے وہی بالی بات آگئی سکن کیونکہ ہم لوگوں کا جو سب سے زیادہ کومیڈونز ہوتے ہیں وہ ہمارے نوز پر ہوتے ہیں اور بیسیکلی کوئی بھی فاؤنڈیشن ہے آپ کوئی بھی بیس یوز کر رہے ہو آپ کے سکن کے پورس کے ساتھ جب تک ڈیٹیچ نہیں ہوگا جب تک آپ کا فاؤنڈیشن سٹل نہیں ہوتا تو اگر اسکن کے پورس کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس کو ابزورپ کرنے کی یا اس کو سٹک کرنے کی اپنے ساتھ تو پھر وہ صرف سرفس پہ لگا رہے گا اوپر اوپر تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ دیر تک سٹے نہیں کرنا اگر سکن کلین ہوگی پورس پراپر کلیر ہوں گے تو وہ فاؤنڈیشن جب لگے گا تو وہ بہت زیادہ ٹائم تک سٹے بھی کرے گا اور فلالس بھی رہے گا ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے دوسرا کچھ لوگوں کے پورے فیس پہ سے زیادہ نوز بہت زیادہ آئیلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے بہت جلدی آئل آتا ہے اور وہاں پہ آئل زیادہ آنے کی وجہ سے بھی فاؤنڈیشن بات دفعہ جلدی ریموو ہو جاتا ہے اس سیچویشن کے اندر آئل کنٹرول پرائیمرز یوز کرنا اور اس کے ساتھ آپ جو فاؤنڈیشن لگائیں پہلے ایک دفعہ لگانے کے بعد اس کو اچھے سے ٹائپ کر کے اس کے اوپر پہلے آپ پاورڈر اپلائے کریں فکس کریں اس کو اس کے بعد آپ دوبارہ اس پر فاؤنڈیشن لگائیں یہ ایک اس کی ٹرک ہے اگر نوز پہ صرف اگر یہ مسئلہ ہے جسٹ بکاوز اپ کہ آپ کا آئل زیادہ آ رہا ہے اس لیے تو یہ میں دو سیچویشن بتا رہی ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کلائنٹ آگئی ہے اور اس نے نوز بلیک ہیڈز وغیرہ پروپر نہیں کلین کیے تو آپ صرف نوز والے ایریے کے اوپر جو آئل کنٹرول کلے ماسک ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی اچھی برین کا جو آپ کو سمجھ میں آئے کچھ نہیں آئے تو آپ اوٹ کا جو وہ ہوتا ہے فلور اس کو اس کے اندر تھوڑا سا لیمن ڈالیں اور اس کا ماسک بنا کے ملتانی مٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا لیمن ڈال کے اس کا ماسک بنا کے تاکہ وہ بائی در ٹائم بے شک انہوں نے بلیک ہیڈز نہیں کلین کیا پہنچ دس مٹ کے لیے صرف لگا کے واش کر کے اس کو میک اپ کریں گی تو اٹلیس آپ کے میک اپ کو پروپلم نہیں کرے گا تو یہ اس کے دور پرکس ہیں انہوں نے ایزی ایس ایک ہوم ریمیڈی بھی بتا دی ہیں اگر آپ کے پاس دوسری پروڈیکٹ اویلیبل نہیں ہے تو کوئی کلی آپ کر سکتے ہیں اچھا جس طرح یہ ڈیپرینٹ کوسچنز میری زین بھی بھی چل رہے تھے اور میں ہیئر سے ریلیونٹ بات کروں گی کہ اکثر لوگ کیمیکل لگانے کے بعد رف بار ہو جاتے ہیں بہت سیادہ رف ہو جاتے ہیں دیکھیں سابی کیمیکل تو کیمیکل یہ نا ٹھیک ہے آپ اس کو چاہے مائل کر کے لگائیں یا آپ اس کو ہرشلی یوز کریں تو وہ کیمیکل پروسیجر ہوتا ہے ہمارے ہاں انفرشنیٹلی لوگوں کا کیمیکل پروسیجرز کرانے کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے اور اس کی جو ہوم کیر ہے یا پھر اس کے جو آفٹر ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں سالون میں آپ دیکھیں آپ کو جب آپ کسی بھی سالون چلے جائیں گے آپ کو وہاں پہ سٹیکس ہوتے میں نظر آئیں گے ریبانڈنگز ہوتی میں نظر آئیں گے بالیاج ہوتے میں نظر آ رہے ہوں گے لیکن ہیئر ٹریٹمنٹ کراتا وہ آپ کو شاید کوئی ایک ہی بندہ نظر آئے اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ آفٹر کیئر پرچیز کرنے میں بڑا لوگ گھبراتے ہیں بیس ہزار دس پچیس ہزار کے ٹریٹمنٹس کروا لیں گے لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی یار یہ ترنا ایکسپنسف شیمپو ہم خریدیں کنڈیشنر خریدیں گے تو ہم کیوں نہ پینٹین سے کریں یا کسی بھی شیمپو کنڈیشنر سے کریں تو آپ کو بہت زیادہ آفٹر کیئر کی بھی ضرورت ہے تو دو چیزیں کسی بھی کیمیکل پروسیجر کے بعد اگر آپ نے مس کر دی ایک آپ کو سالان ٹریٹمنٹ اور یہ آپ نہ سوچیں کہ ہم سالان ٹریٹمنٹ کرائیں گے تو کیا ضرورت ہے وہاں جا کرانے کی اور ہم گھر میں ہی نہ کریں تو ایسا نہیں ہوتا ایک ڈیفرنٹ موڈیفائر آپ کے پاس پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ وہ پرو ٹیکنیکل طریقے ساپ کے بالوں کو دیکھتے ہوئے کہ کتنا ڈرائے کتنا ڈیمیج ہے اس کے حساب سے وہ آپ کو کتنی کیور کی ضرورت ہے تو آپ کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں سیکنڈ جو آپ کو ہومکیر آپ جب لیتے ہیں یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ آپ نے جاہے وہ مرسیڈیز لی اور آپ سوچ رہے کہ یا میں اوائل جاہے وہ کرولا والا دلوا دوں تو آپ جب بال پر ایکس آفتر کیر بھی اسی طرح سے ہی خریدنی ہوگی یہ بات آپ جب بھی کسی ٹریٹمنٹ کرانے کیلئے جائیں تو یہ بجٹ اپنا اس لحاظ سے سوچ کر رکھے جائیں کہ اتنے کا اگر ٹریٹمنٹ ہوگا تو مجھے اتنے تک کا پروڈکٹ بھی پرچیز کرنا ہے اور مجھے اسے آگے کئی مہینے سال تک اس کو کنٹینیو کرنا ہے یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ یوز کیا کچھ مہینے ایک دو مہینے وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد کچھ بھی یوز کر لیا دیکھیں نا کتنی اچھی بات انہوں نے کہی کہ اگر آپ اپنے بالوں پر اتنی ایکسپنسیب پروڈکٹ لگا رہے ہیں اور جب آپ اس کے بعد جب آپ اس کو واش کرنے کی باریا ہے اور آپ نے کچھ بھی یوز کر لیا تو پھر یہ تو پھر افکورس اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہوگا اور ریزلٹ بھی آہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گا جو اس کا لانگ لاسنگ ہو سکتا ہے میں کلائنس کو یہی بات سمجھاتی ہوں کیونکہ جس طرح آپ کی سکن ہے آپ اپنی سکن کی کیار کرتے کیونکہ وہ نظر آتی ہے وہ بولتی ہے آپ اسے محسوس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ڈرائی ہو رہی ہوں مجھ پے دانیں نکل رہے ہیں آپ کا بال ایکچلی بولتا نہیں ہے آپ کا سکیلپ کی جو سکن ہے وہ بولتی ہی نہیں ہے تو آپ جیسے فیس کی سکن کو کلینزنگ کی ضرورت ہوتی ہے ایکسفولیشن کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ہمارا جو سکیلپ ہے ہمارا جو ہیئر گروہ ہو رہا ہے وہ بسکلی سکیلپ پے اوپر سے ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہیئر بالپ زینجن سے وہ گروہ کر رہا ہے تو ان کی کلیننگ ان کے پر جو بلٹا پا جاتا ہے اس کو پرپر کلین کرنا اس کی ایکسفولیشن کرنا اور اس کو نورشمنٹ کی خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے اور اچھا ہے یہ بیوٹی میں ہم لوگ دوسری بیوٹیشن کے لئے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لئے بیزی رہتی ہیں سالون میں بیوٹی ایکسپرد یا بیوٹیشن کھڑی ہے اس کے لئے کتنی ضروری گروہمگ یا وہ اپنے کلینٹ کو کس طرح گفتگو کریں یا یہ اٹھ کے آجائے اور ایک دم شروع ہو جائے کیا کہتے ہیں آپ ان لوگوں کے لئے آہ افکورس دیکھیں یہ تو اچھا پارٹ آف آر فیلد کہ آپ اگر بیوٹی فکیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ شود بی اپ بیوٹیفل پرسنالیٹی it's not about کہ آپ دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں پرسنالیٹی آپ کی صرف اس سے نہیں بنتی پر یہ آپ نے کتنا میک اپ کر رکھا ہے پرسنالیٹی is all about the way you are talking to your client the way you are catering your clients اور ان کیا آپ نے اپنے سٹاف کو مینر سکھائے میں ہیں ہیجینی کلی ان کو کس طرح ٹرین کیاوا ہے پلس آپ خود کس طرح سے ہیجینی کلی جو اپنے آپ کو رکھاوا ہے تاکہ آپ کلینت کے ساتھ انٹریکشن کریں اور آپ کا نولیج بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ بولتے ہیں آپ کا جو نولیج ہے وہ کلینت کو آپ کی طرف ڈانورڈ کر دیتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ تیکنیکلی بہت سٹرونگ ہے اور اس کے پاس سے میرا کام خراب نہیں ہو سکتا اس کے مقصد ہے کہ اگر آپ کی پرسنل گرومنگ اچھی ہوگی اور آپ کی توڑی نولیج ہوگی تو آپ کا کلینت آپ سے سیٹسپائید ہوگا ایسا ہی ہے کہ نہیں اچھا جی ماردرمین موجود ہیں ایک ایک پارسنالٹی بہت لڑکیاں ان کی بہت پین ہیں اور جس سیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور میں ایک اور سوال ان کی طرف ابھی کرنے والی اور وہ کیا ہے کہ میں ہم دیکھا بھی بیوٹی انڈرسٹری میں بہت سارے لوگ دسٹرب ہوئے اور پھر آپ آؤٹ آف کنٹری بھی چلی گئیں اس کا بھی میں بشمی اس لئے کہنا چاہتے ہیں کہ اس ڈیوریشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیوٹی انڈرسٹری میں تھوڑا ایک کیونکہ ہم اس کو اتنا ضروری نہیں سمجھ رہے تھے لوگ بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھول گئے تھے جن سے ان کی روزگار جڑاوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری طوری ہے میک اپ کرنا لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ریلیونٹ بہت سارے لوگ جیسے آپ کی وارک کر رہے ہیں تو وہ بھی ان کی روزی روزگار جڑاوا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں اس انڈرسٹری کو سب سے نیچے لیول پر لے کر آنا چاہئے پرسنڈیج کے حساب سے نیچے لیول پر کس لحاظ سے آپ آکھتے ہیں ان کے سب چیزیں بہت امپورٹنٹ لگ رہی تھی کہ جی اسکول بہت ہے یہ ہے وہ تو بیوٹ انڈرسٹری اگر اٹھ رہی تھی کہنے کو کہ بھئی ہم لوگ بھی پروبلم میں رینٹ دینا ہے بہت ضروری ہے پھر آپ کے پاس وارکر ہیں تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی پاکستان میں انفرشنیٹلی میں تھوڑا غری کروں گے آپ سے اس بات کو لے کر لیکن میرے خیال سے اگر آپ اپنے جو وہ طبقہ سپیشلی خواتین جو کہ اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہوتی ہیں سٹرگل کرتی ہیں محنت کرتی ہیں اگر آپ ان کو اپورٹنس دیتے ہیں تو آپ کو اس شعبے کو ضرور اس لحاظ سے اپورٹنس دینی چاہیی تھی ہاں آپ ایسو پیس ضرور ڈسکرائب کر دیتے ہیں اور جو لوگ نہیں ان کو فالو کرتے ہیں وہ ظاہر ہے آپ ان کے اوپر فائنس بھی لگاتے ہیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ہماری جو فیلد ہے اس کے اندر سنگل مومنس ہیں چاہے وہ ویڈوز ہیں یا ڈیووست ہیں یا سیپریٹڈ ہیں یا پھر ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو اپنے ماں باپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرتی ہیں کیونکہ ان کی فیملی میں کوئی بھائی نہیں ہے اور اگر ہیں بھی تو وہ ڈیسیبل ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے جو ہزبنز ہیں وہ کسی ریزن کی وجہ سے کسی میڈیکل ایشو کی وجہ سے ڈیسیبل ہو گئے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پال رہی ہیں تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اس طرح کی خواتین کی تو ان کو ان کے اوپر ہاتھ رکھنا اور ان کی ٹیک کیا کرنا گورنمنٹ کا فرض ہے اور ان کو چاہیے تھے کہ اس کو بہت سارے لوگ اس نظر سے نہیں دیکھ پا رہے جو انہوں نے بھی پورا پروپر بریف کر دیا ہماری دورانے کولین ہے اسلام علیکم جی کون ہمارے ساتھ کہاں سے میں سمینہ بات کر رہی ہوں کہاں سے سمینہ شاہ فیصل سے بات کر رہی ہوں میں سوال کرنا تھا کہ مجھے اس موسم میں فاؤنڈیشن کا معلوم کرنا تھا کوئی اچھی سی فاؤنڈیشن بتا دیں جو ہم لوگ یوز کر سکیں سمینہ آپ مجھے بتائیں گی آپ کی سکن کس طرح کی ہے ڈرائی ہے آئیلی ہے کیسی ہے میری نارمل سکن ہے اور ایکن آج کل تو ڈرائی نا سو رہی ہوگی نا سکن پر لیکن نارمل ہے سکن ڈرائی ویڈر چل رہی نا تو فاؤنڈیشن پوچھ رہی تھی کہ ہم جو دیر ٹک تھوڑا تھے کرے ٹھیک ہے بہر شکریہ آپ نے کال کی اب میں بتائیں گے آنسر جی شاہ سکری بتائیں اگر کیونکہ ویڈر ڈرائی ہو رہا ہے اور جن لوگ کی سکن ڈرائی ہے وہ بھی نارمل ہی ہو رہی ہے اور نارمل سکن والوں کی آتومیٹکلی تھوڑی ڈرائنس کی طرف جا رہی ہے تو فاؤنڈیشن آپ جو بھی یوز کریں اس کے اندر منرل اویل ہونے شاہی ہیں لائک فور دو ویڈر ویڈر اگر اور سب سے پہلے آپ اپنی سکن کو موسٹرائز کریں کچھ بھی لگانے سے پہلے کیونکہ جب آپ کی سکن موسٹرائز ہوگی اس کو پھر پانچ منٹ کا ٹائم دے موسٹرائزر لگانے کے بعد تاکہ وہ تھوڑا موسٹرائزر آپ کی سکن کو سپل کر دے اس کو تھوڑا سا نوریشت کر دے پھر اس کے بعد آپ فاؤنڈیشن کی اپلیکیشن کریں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسا پیگمنٹ یوز کرتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے کامپلیکشن کے حساب سے ہوگا لیکن اگر یہ میں ایک اور ٹپ دے رہی ہوں کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی سکن بہت زیادہ در آئے اور اس کا فاؤنڈیشن پہ ابھی آج کل کے ویڈر میں لگاتے ہی گوڈی ہو رہا ہے ڈرائے ہو رہا اور اس سے صحیح سے بلینڈ نہیں ہو رہا تو آپ موسٹرائزر ہی کو تھوڑا سا فاؤنڈیشن کے اندر اپنے فاؤنڈیشن کو لگا لیں اور پھر اس کے ساتھ اس کو اپنے فاؤنڈیشن کو لگا لیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر فکسنگ سپری کر لیں اگر آپ کو بہت زیادہ تھک لک نہیں چاہیے ورنہ یوزیلی لوگ پارڈر بھی یوز کرتے ہیں لیکن آج کیونکہ ڈرائنس ہے اور ویڈر ڈرائی ہے تو پارڈر یوز کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو ڈھوئی ڈرائنس آ سکتی ہے سمینہ جی آپ نے کال کی اور میں نے اس کا سلوشن دے دیا چلیں جی ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور بہت ساری خواتین ہیں خود بخود میں چاہ رہی ہوں کہ آپ تو بیوٹیشن ہیں اور میں تو نہیں کہوں گی لیکن آپ خود بتائیں جیسے ڈیفرنٹ بیس سے ریلیونٹی بات کروں گی کہ ہم جب بیس لگاتے ہیں تو جیسے بھی آپ نے آنسر دیا اور کچھ لوگ برینڈ کو نہیں اتنی اہمیت دیتے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بلیکنس آنا شروع ہو جاتی ہے ایسا ہے کہ نہیں یہ سٹک کی وجہ سے ہوتا ہے ایچلی اس میں برینڈ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ آپ کے پیگمنٹ کے چوز کرنے کا ہے آپ کا کامپلیکشن کیسا ہے اور آپ کا کامپلیکشن اگر کوئی بھی ہے تو اس کے اوپر جو ایمپرفیکشن کہتے ہیں کہ کوئی ڈسکولاریشن جیسے کچھ لوگوں کے سرکلز ہوتے ہیں کچھ کا چین ایریا ایریا پھر فور ہیڈ والا ایریا تھوڑا سا ڈاک ہوتا ہے تو اس ایریا کس کلر کے ساتھ کتنا ڈاک ہے کتنا ڈاک ہے کتنا ڈاک ہے کیا جائے اور پھر اس کے اوپر کون سا فاؤنڈیشن لگایا جائے جو کہ آپ کے اپنے کلر کے ساتھ میچ کرتا ہو اگر آپ پیگمنٹ چاہے آپ برینڈ کوئی بھی یوز کر رہے ہو چاہے اگر آپ نے پیگمنٹ کو صحیح سے کریکلی چوز نہیں کیا تو وہ پھر گری ریفلیکشن آتی ہے اچھا جی یہاں پر میں چھوٹی سیک بریک لینا چاہ رہی ہوں اور آپ لوگوں نے کہیں جانا ہمارے ساتھ رہنا یہاں لے چھوٹی سیک بریکو ملتے ہیں بریک کے بعد شایستہ مرگو کے ساتھ شایستہ مرگو کے ساتھ شایستہ مرگو شایستہ 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 یا دے سکتے ہیں تو ہم وہ کوشش کریں اور ایک دوسر کو اچھی بات ڈیلیور کرتے رہنا چاہے گے اور بیوٹی انڈرسٹری میں بیگست نیم اور بیوٹی آئیکن اس وقت موجود ہے شاید صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم واریکم اسلام اور میں بڑی پیاری گفتگو چل رہی تھی اور ماشاء اللہ بڑا اچھا اپنے لوگوں کو بریف بیوٹیشن کو بریف کیا ایک اور کون امیر درمان موجود ہے اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم واریکم اسلام جی کون اور کان سے جی بلکو ٹھیک ہے جی بلکو ٹھیک ہے جی عرش بات کر رہا ہوں تی بی آئی سے اور میری حرج العزیز میرے بہت پیاری بہن اور پاکستان کا بہت بڑا نام اور جنہوں نے پاکستان کا نام انٹرنیشنل لائبل پر پیزنٹ کیا ہے شاید صاحب مرکو بیٹی میں مجھے میری بات کروائیں گا جی اسلام علیکم عرش بھائی کیسے ہیں شاید صاحب میری بہن ٹکٹا آگے ہیں اللہ کا شکر اور ماشاء اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور مزا رہا ہے اور میرے لیے سب سے خوش آئین باز ہے کہ بچے آپ سے سیکھ رہے ہیں اور آپ بلکل اتنا پوزیٹیو ایزی ڈانٹو آئے بتا رہے ہیں کہ لوگ کمفرڈ دون میں کیونکہ آپ جس لائبل پر کام کرتے ہیں لوگوں کے بچوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید بہت ایٹیتیوڈ ہوگا یا کوئی بہت ایٹیوڈ ہوگی جو ہم سے بات نہ کریں مگر آپ کو ابھی دیکھا تو لوگ بچے کال کر رہے ہیں میں پی بی آئی میں گروپ بھی اچھو تھا سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کلاس رکھیں ان کا اس طرح کا کچھ سیٹر پکھیں تو میں آپ سے ریکرس کروں گا اور فابی سے بھی وہ یہ کیسا ساشا ہمی رکھیں کہ جس کے اندر بچوں کو یہی پر سیکھ رہے ہیں کہ بہت سیارے بچے بچے فورڈنگ رباتے ہیں بلکل عرش بھائی انشاءاللہ اس کو ضرور رکھیں گے اور اون دو کہ میں اس کال کے توسط سے اور پرگرام کے توسط سے میں یہ بات کروں گی کہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ لوگ ڈائریکٹ انٹریکٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو سیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو سیکھنا ہوتا ہے تو ان میں کوئی اس طرح کی بچیاں ہیں جو سیکھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ہم آپ کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کی کلاس ضرور رینج کر سکتے ہیں جو ان کی افورڈی بلیٹی میں ہو یا فی آف کاؤسٹ ہو اور یہاں پر یہاں تک آپ کا کہنا ہے تو بلکل اس کو لیے ہم کوئی سیشن کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ نے عرش کال کی اچھا کیونکہ عرش ایک پی بی آئی ارگنائزیشن رن کریں اور ان کے پاس سیون ہنڈڈڈ سیون ہنڈڈڈ سے باب بیوٹیشنز ممبر موجود ہیں اور انہوں نے جو ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں پر کچھ ڈیمسٹریٹ کرک اور اس کو بریف بھی کیجئے اور یہاں ایک ڈیمسٹریٹ ہو جائے انشاءاللہ ضرور کریں گے بلکل ان کے پاس جیسے ہی قیمتی وقت ہوگا تو آپ ان کے ساتھ جو کریں گے انہوں نے سب سے امپورٹن ڈیٹا ہے بہت ضروری ہے اس کے بینا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ان کا بی کسل ہون ہے پر آؤٹ اپ کنٹری اور فلم کی بات کروں جیسے آپ نے وہ چائن چینیز کنیکشن جیپنیز کنیکشن نام تھا مووی کا اور جیپن گئے تھے ہم لوگ جیپن گئے تھے اور تنگیر جوال اور انہوں نے مووی بن رہی تھی اور اس وقت پر انہوں نے ڈیفرینٹ آرٹیسٹ کا میکوور وغیرہ کیا اچھا یہ جو ایک آپ پہلا ایک زیر سے بات ایک یونیک ایک آپ نے ڈیمو کیا یا جو بھی آپ نے اسٹیپ لیا تھوڑا سا ڈیفرینس لگا ہوگا تھوڑا سا ایزیٹیشن ہوئی تھی تھی بلکل تھوڑا سا تھا کہ یار سب سے زیادہ یہ تھا کہ بچوں کو چھوڑ کے کبھی اتنے دادہ ٹائم کے لیے نہیں گئی میں ٹوئنٹی ڈیز کے لیے میں اسی وجہ سے ڈرامو وغیرہ کا یا سوپس وغیرہ کا نہیں کرتی بکاز اس میں ٹائمنگز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا دوسرا بہت بہت مہینے چلتی ہے شوٹنگز تو اس وجہ سے لیکن یہ جو اکھٹا اکسات آؤٹ اف دا کانٹری جانا ٹوئنٹی ڈیز کے لیے بچوں کو چھوڑ کے اور پھر اسی کے بیچ یہ کووڑ کی سیچویشن آنا پھر فلائٹس کا جو نہ ملنا اور وہ جو ایک بڑی پانک سی سیچویشن کریئٹ ہوئی تھی وہ تھوڑا سا تھا اس وقت لیکن بس مجھے اس کے علاوہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا اس کی خوشی بھی تھی ایک ایکسپوزر تھا اس کی ایک سائٹمنٹ بھی تھی کہ کیا کرنا ہے کیسے ہوگا یہ کروں گی وہ کروں گی وہ سب چیزیں بھی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تھا چھوڑ کے بیس دن کے لیے بچوں کو فیملی کو گھر چھوڑ کے جانا وہ ایک تھوڑا سا ذرا تھا یہ میں بتاؤں ناظرین کو جسے خواتین اس طرح کے جو ڈیسیشن لیتی ہیں صرف ان کے موہ سے سننا چاہ رہی تھی یہ نوٹ ایزیس جاب یعنی کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ اتنے سنسیر ہیں معلوم ہے ہمیں ایک بزنس بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اپنے پچوں کو اتنے دن کے لیے چھوڑ کے جانا مرد کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن عورت اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہے پوری ٹیم کرو لے کے جا رہی ہے بہت مشکل ہوتا ہے اتنا بڑا جگر چاہیے جیسے کہتے ہیں بس میری لیے بلاسنگ تھا اور ہمیشہ ہے میری مدر کہ وہ مجھے ایسے ٹائمز پر سپورٹ اور وہ میری گھر آجاتی ہے الحمدللہ اور وہ آجاتی ہیں اور میرے پچوں کی ٹیک کیر کر لیتی ہیں اس دوران جب میں نہیں ہوتی تو ایک دل کو تھوڑا سکون اور اتمنان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اپنا ہی ہے امی سے تو اور زیادہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تو ٹیک کیر کرنے سا ہے بالکل ٹیک کیر رہی ہے امی سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا اور ہمارے لیے یہ کہوں گے پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو ہمیں ان کو دیکھ کے پراؤڈ فیل ہوتا ہے تو میں کہوں گے اگر کوئی ٹیلنٹی ہے ڈیزرمیں گے اس کو اپیشیٹ کرنے میں ہم اپنے لفظوں کی کیوں کمی چھوڑیں اور اس سے اور لوگ آپ سے انسپائر ہوں وہ بھی کچھ اچھا پریزینٹ کریں گے اور اس کے لیے سنسیریٹی سٹرگل جس توجو پیشن یہ تمام چیزیں ہونے ہیں پس جاتے جاتے ایک چھوٹا سا لاسٹ میسیج اپنے ویورس کو دے دیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ اونسٹ رہیں اور نیت صاف رکھیں اپنی پوزیٹیو رہیں اور یہی چیزیں جب آپ اپنے ساتھ کریں گے تو آپ جس پروفیشن میں بھی ہوں گے آپ اس کے بھی ساتھ رکھیں گے تو اللہ تعالی منزل آسان کرے گا اور کامیابی آپ کے قدم شومے گی کیا آپ بات ہے خوبصورت مسیج خوبصورت پریٹیو نے اس وقت میں اپنے پیارا سا مسیج شیئر کیا میں ہم آپ کے آنے کا بہت شکریہ تینکیو آپ کے بولانے کا اور مجھے یقین نہیں آرا میرے ساتھ آپ کے ساتھ اتنا ٹائم گزرگ ہے پڑھنا یقین کریں گفتوگو ہوتی ہیں اپنے دیمو ہو رہا ہوتا ہے تو گفتوگو چل رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کے ساتھ بتا نہیں چلا چلے جی میری بیسٹ ویشیز آپ کے لئے خوش رہے آپ کے میری بی چلے جی اب آپ نے تو کہیں نہیں جانا کیونکہ میں نے تو بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ اور بھی سیگمنٹ ہے یہاں رہیں گے چھوڑی سے بریک ہوں ملتے ہیں پر بریک کے بعد کیپ برچک بودھاں موسیقی 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 اور انہوں نے اتنا سارا کچھ سکھایا ہے بتایا ہے بہت ساری جگہوں پر کام کیا ہے اور اس وقت موجود ہے شیف برشیر خان اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے آپ سہیے ٹکٹا میں اگر آپ کیتنی ساری آپ نے مجھے پتائے اور میں آپ کیتنی ساری تاریف کردی تو پر ٹائم اب آپ بتا دیجی شورٹ فرم میں شورٹ فرم اٹھی اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں ٹکٹا آپ لوگ بہت سے چینل سے دیکھا ہوں گا مجھے ہم نے سبی کے پرگرام میں میں آیا وقت باری میں اور ہم بنا رہے ہیں شیملا کڑائی شورٹ فرم میں شیملا کڑائی بنا رہے ہیں اور اس کی بیدی ریسی بھی آپ کو داریتا ہوں بہت سمپل سی ریسی بی ہے آپ اس کے جتے بیدیئنس پتا ہے آپ کو چکن ہم لیں گے حاف کیجی اوکے ہمی چاہیے بلاک پپر ہم اس کو لاش مدالیں گے ریڈ چیلی پیپر ہم ٹکے ثوڑا سا ہلی سوڑن گے خوائٹر ستوی سپون کے برابر ریڈ چیلی ہم ٹی سپون دائیں گے ریڈ چیلی ہم ٹی سپون دائیں گے سرا پردر ہم دائیں گے ٹی سپون اور گرم مسارک ٹی سپون برابر ایکوالٹی میں بھی سابت جائے مصارے جائے روما کے لئے ایک ٹی سپون دائیں گے ہم نے لیا 150 گرام یہ چیزیں چیزیں چیلی پیسٹ چیلی پیسٹ تاکہ آپ کی بیوی رایتا چیلی پیسٹ چیلی پویکت رکھل تاکہ ہم نے اور یہ ہمارے کرایگی جائے بس ملک یہ دیکھیں ہمیں پریکٹیز ہی ہوتی ہے تو ہائیل کے سابس ہی سابس کو آپ اس کو پرائی کر ستا ہے یہ ایک ایزی طریقہ ہے تو ایسے بنا دیں ایسے 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 یہ ایسے 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 یہ ہمیں سب سے ایسے 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 کہ آپ چھکن کو سیسے واش کریں ہی چھکا ہے ہی کو گھرات کے سب سے سا ساں تریکے ہیں پھانییں دعوی کھو نمک پھانییں دس سے پردہ اس سے بجید ہوگا کہ اس کے باون میں بھی بلاید ہوگا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کے لئے باقی کوکنگ آپ اس کے 150 دیگری سانتیگری جب آپ کرتے ہیں تمام چیتی ہیں جتنی بھی چیزیں جیسے چیتے ہیں بردر 1..2...5 مٹ ہم نے لائے کس میں ڈالا اور اس کو ہم دبا جسا پھائی کریں گے جب تک اس کے جو پھائی ہو رہے ہم اس کی طمائطہ کریں گے تاکہ ہمارے ٹائم یہ بچے ہم نے اس کو پھائی کریں اور اس طرح تاری کا یہ ہے کہ چکن کو صحیح سے سٹیم بھی کر دے اور اس کو صحیح سے پھائیں گے ہم لیں گے ہم لیں گے شملا بھی دو اس کو بھی ہم نے کرنا ہے اس کا آسان تاری کا یہ ہے ہم زیادہ نہیں بگا تھے یہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ بھی ترمیتے ہیں جس کی ساری بیٹمیں ہاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کو یہاں تو صحیح کریں آپ لائے درہ سا جور آپ صحیح کریں آپ نے بلانچ کریں اس طرح کیسا آپ نے اس کو بھوک کیا اس کے پیسیز بھی ہم جو بنایں گے وہ دیکھیں آپ نے کیوں اس کی شکل میں بنا دے لائے کہ یہ شاشلے کورا جسرا بناتے ہیں اس طرح بنا دے کیوں کہ اس کو مجھے پرزنٹ لائے آپ نےٹھو کورا جوابت ہمڈا اور اس طریقے یہ دیکھا انت آئیں اے کیوں نے بھی لیا آپ نے کیوں بہت ایک طریقے سے ہاں بھا ہی وائی 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 یہ ہمارے پرزیز یہ ہمارے پرزنٹ یہ آپ نے اس طرح کیا اس طرح کا سٹاپ یہ اس طرح کیا یہ آنڈر کا Evet یہ اپنے نکھا جانا ہے کیونکہ یہ کڑھا جو ہے ہاں دیئے تو اپنے یہ کڑھا ہی کرتے تھوڑا تھا آپ کیا کرنا ہے اسی طرح کیسے آپ اس کو سینٹر کیا اور یہ کیوں بناتی ہے چاہے تو اس کو جیلین کرنی نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھیں آرے والے چلیں یہ بھی ہو گئی اس طرح کیسے آپ اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں اس کو کٹنگ کر دیں گے اور اب جہاں تمارٹ کی کٹنگ کریں گے یہ ہمارے پاس آگیا اس کو بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں گے جیاء کٹنگی آپ کو کو کٹی سے ڈیارک结ک بھی دیکھیں گے اور جیاء سینا نمی طرح کیسے ڈیارکڈ دیکھیں گے اور اس کو چکین ہمی گیا کہ قوچی سے چاہے ساتμε کے لئے جی سے ڈیر aquest who so okay انچانے کے لئےreso پاس تو کوشیر کے لئے اس کو با сотداریросPr 1947 ڈیارکہ اس کو ٹھo پچی سے بال toxicity تین کے لئے چ line rit جنگ پا چکے جیون طرح کیاب ت Author اس کو آپ کے لئے بھی لئے اور ہر سکھتے ہیں اسے ہر سکتے ہیں نمی بھی صرف اس کو اپنی پر خلق کریں سکتے ہیں اس کو دیکھیں سکتے ہیں وہ ہر سکتے ہیں سکتے ہیں کہ ہر سکتے ہیں سکتے ہیں اس کی انتفائی سے چند جائیں یہ پاس پرے جانب ہے یہ پیس پیس کینے اور ہم دالیں گے ڈالیں گے اب ہمارا یہ ٹائم لائٹ سپرون ہو گیا ہم اس کو بسم اللہ ہمیں تماتا اٹھ کریں گے سب سے پہلے ہمیں تماتا اٹھ کریں ہمیں خواتین بناتے ہیں پہلے بیس بناتے ہیں جو ہم بناتے ہیں جو ہم بناتے ہیں اس کا سال ہی ہوتا ہے ہمیں چھکن کو فائی کرتے ہیں اس کے بعد تماتے ہیں یہ ساکتے ہیں 5 سے 6 منٹ 5 سے 6 منٹ یہ کشید تماتے ہیں تو ہم اپنے ہیں 5 سے 6 منٹ آپ جائیں آپ جائیں گے تو یہ 5 سے 6 منٹ کم اپنے ہیں تو باقی تمام گریئینس اس میں دارلا جائیں گے شہب باشر کھر آپ نے کہیں گے اوہاں شکریہ پرانا سبی باگ سبی سبھی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں اور آپ گود بارنگ میں سبھی میں بہت سارے سیکمنٹ دیکھتے ہیں بیوٹی، ہیلتھ، سکلز، ہینڈین کرافٹ اور یوتھ اور کوکنگ اور لوٹس اف انسپریشن لوگ آپ لوگ ان شخصیات سے ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں انسپریشن وومنز آئیں اور ڈیفرنٹ سلیبرٹیز اور ڈیگنیٹیز اور جب یوتھ کی جب میں بات کرتی ہوں اور میں ان کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں میں ایک چیز دیکھتے ہوں ریگولر جو روٹین میں ایک ہمارے اندر بھرتاش ختم ہوگئے اور میں حیران ہوں پتہ نہیں یہاں پر لیک کون کا رہے ہیں پیرنٹس کر رہے ہیں یا سکولز کر رہے ہیں یا آئی ڈونٹ نو کیونکہ ایک جب بودہ اکتا ہے نا تو اب اس بیل کو جہاں پر بھی موب کریں وہ وہیں پر ہی جائے گی نا چاہے میں اسے ڈوری سے باندھوں ایک لکڑی پہ لگا دوں دیوار پہ چڑھا دوں تو پھر میں کیا کہوں پیرنٹس کی مسٹیک ہے اچھا نہیں ہے پیرنٹس تو کسی کو بھرا سوچتے ہی نہیں اچھا پھر اسکول میں چلے جاتے ہیں پھر ٹیچرز کیا وہ ایک گورنمنٹ جوب یا کچھ جوب سمجھ کے کر رہے ہیں وہ اپنے پرفیشن کو اپنی ریسپیکٹ فولی انداز میں نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے میں نے صبح ساتھ بچ جانا ہے ایک بچے چلے جانا ہے تو میں روٹین میں کام کر کے جا رہے ہوں پھر وہ اپنا فرض نہیں نہیں بارے ہیں فرض اور ڈیوٹی جو سے ہم کچھ کہتے ہیں کہ جوب اور فرض میں بہت فرق ہے یہ خانہ پوری ہوتی ہے نا لیکن ایک کچھ ہوتا ہے کردار جسی کریشن ہوتی ہے تو یا پھر یہاں سے لیک ہو رہے ہیں چلیں جی وہ بھی چھوڑ دیں تو پھر آگے کون لوگ ہیں جوب میں لوگ ہیں کہاں سے مسٹیک ہے مجھے نہیں مانو میں بھی اس میں بلائنڈ ہو گئی ہوں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں بھی سننے صلاحیت ختم ہو گئی ہے میں کیونکہ اس لیے میں جو دیکھ رہی ہوں غلطی کو کس کو نشاندہ ہی کروں کیونکہ سبھی رسپیکٹ فولی پرفیشن ہیں سبھی رسپیکٹ فولی ریلیشنز ہیں بہن بھائی ہیں ماباپ ہیں کس کو کون چاہے گا کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ اچھی تربیت نہ ہو اس کی میں نہیں مانتی میرا دل نہیں مانتا تو مجھے یہ بتایا جائے یا مجھ سے یہ میں آج ان سے پوچھوں گی کہ سر لیک کون ہو رہے ہیں کیونکہ ایک بائیک والا زرہ سا آگے چل جائے وہ زرہ سی مسٹیک پر رکشے والے کا مو پھار دیتا ہے میری آنکھوں کے سامنے کیا ہے یار تم نے مجھے دیکھا نہیں ایک گاڑی والا سمجھتے کہ میں تو بس میں تو ایسی گاڑی میں بیٹھ گا ہوں کہ میرے ساں نہیں یہ سب کیڑے مکونے تو کہاں سے لیک ہو رہا ہے اسے کسیس کا گھمنڈ ہے ہماری یوت کہاں جا رہی ہے اب دو منٹ میں دیکھیں دو لڑکے چار لڑکے اگر یوں کھڑے ہوں گے یونیورسٹی میں دو سیکنڈ میں کوئی ایسی بات ہوگی مرنے مارنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک پتہ نہیں سات بینوں کا ایک اکلوتا بھائی ہو اس سے سارے مل کے کھوٹنے لگ جائیں گے ہم کس طرف جا رہے ہیں دکان پر آپ کھڑے ہو روٹی ہی لینے کھڑے ہو وہاں پر ذرا سی مسٹیک ہوگی یہ گربان پکڑا کیا یا ایک روٹی کی بات بھائی تو وہاں آپ لے لو ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی چھوٹے چھوٹے بچے ان کی لینگویج دیکھیں تو یہ کہاں سے لیک ہو رہا ہے آج مجھے بتائیں گے موٹیویشنل سپیکر بہت سارے سٹوڈنٹ ان کے نظروں سے ان کے ہاتھوں سے گزرے ہیں انہوں نے سکھایا ہے بتایا ہے کھیل کے بول کے سمجھا کے میسیج دے کے بڑے بڑے ڈگنیٹیز کے میسیج دیے کہ کسی طرح تمہارے سمجھ میں آ جائے کسی طرح تمہارے دل میں اتر جائے انہوں نے بڑی کوشش کی کئی سال انہوں نے دیے اور ابھی بھی ہمت نہیں ہا رہے اور وہ ابھی بھی موٹیویشنل سپیکر بن کے بتا رہے کیا لائف کیسے گزارنی چاہیے اب ڈیپینڈ ڈیو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس وقت موجود ہیں بہت ہی سیریر موٹیویشنل سپیکر اومیر جانے والے اسلام علیکم سایکوم صاحبی آپ نے مجھے بہت دکھ میں ٹال دیا ہے آپ نے بہت پلس پہ ہاتھ رکھا ہے اور یہ واقعی کچھ ٹولرنس کم نظر آتی ہے پھڑے کے لیے ہم تیار ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ سچویشن ہوتی ہے غصہ بنتا ہے بڑھتا ہے اور ایک والکینوں کی طرح ہوتا ہے تو آپ سمجھیں جب آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو آپ تپے چلے جا رہی ہیں اور پھر آپ پیک پہ ہوتی ہیں تو جو ہم پھٹاوار دیکھتے ہیں سڑک پہ بازار میں کلاس روم میں گھروں میں تو وہ ایک بلڈ اپ ہوتا ہے اور وہ بلڈ اپ کا تعلق بہت ساری چیزوں سے لوگوں کی اپنی ضروریات ہیں جو کہ پوری نہیں ہو رہی اس وقت معاشرے میں سو اہم نکتہ آپ نے ریس کی ہے لیٹس ٹاک اواؤوٹ میں یہاں آپ نے کہا کہ ایک وقت ہوتا ہے لیکن میں نے وہ تو فیو سیکنڈ کی بات کر رہی ہوں یہ پیرنٹس اگر ہمیں سکائیں کہ وہ کہاں سے انیشیلی اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے چاچا کے بچے ہیں مامو کے بچے ہیں پھوپی کے بچے ہیں جو وہ اپس میں لڑتے ہیں تو نو اب مجھے بتائیں آپ چاہیں گے آپ ایک باپ ہیں وہ چاہے گا میرے دو بیٹے آپس میں لڑیں جب وہ وہاں کی چاہت نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کے بچوں سے چاہت کہاں سے ڈیبلل تو انیشیلی ہم اپنے بچوں میں شیرنگ نہیں ڈالتے کہ آپ کو ابنی کو کچھ چیز دینا چاہ رہے ہیں پھر ہم لوگوں کے اندر وہ چیز ہے ڈیبلپ ہو رہی ہے جھوٹ بولنا ہم اپنے گھر سے سیکھ رہے ہیں مابب کے پیٹ سے نہیں سیکھتے لیکن ہم اپنے ایٹ گھٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں پیٹ سے بھی سیکھتے ہیں یہ کہتے ہیں محاورتن نہیں سیکھتے لیکن بچہ سننا تو تی مہینے میں شروع کر دیتا ہے تو پیدا تو نو مہینے پہ ہوتا ہے تو چھ مہینے سنتا رہتا ہے تو بہت سارے الٹی حرکتیں اسی وقت آوازوں کے تروں پیدایس سے پہلے سے ہمارا سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے اور سب سے اہم ہے سات سال کی عمر تک اس وقت بچہ جو ہے وہ سنتا کم ہے لیکن دیکھتا سب کچھ ہے ریکارڈ سب کچھ کرتا ہے اور جو ریکارڈ کرتا ہے وہ پہلا پرنٹ ہے کس چیز پہ عزت ہے کیا چیز کرنی ہے زندگی میں ایسے لوگوں کو اببہ کٹا دیتے تھے ایسے لوگوں کو اممہ زیادہ پیار کرتی تھی شیئر ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے پھر اس ایج پہ مقابلے بھی بڑے لگاتے ہیں دیکھو تمہارے چاچا کا بچہ ہے تو آپ کا ایک بچہ جو ہے وہ گروب کرتا ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ اس نے مقابلہ لگانا ہے اگر ہم یہ مائنڈ سیٹ چھوڑ دیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم سب مقابلے پہ ہیں پڑے مقابلے پہ ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ کمپیٹیشن کے بجائے کولائبریشن میں گروہ کرتا ہے لیکن نہ ہمارا سکول وہ سکھاتا ہے نہ ہمارے گھر وہ سکھاتے ہیں سو بہت اہم آپ نے بات کی کہ ہم یوں پھنس جاتے ہیں سات سال میں میرے دماغ وائر ہو گیا اب باقی زندگی میں نے ازاد کرنا ہے اپنے آپ کو اس وائرنگ سے احساس کر کے سو ایک بڑی آسان ٹرک یہ ہے کہ میں نے دیکھنا شروع کیا مجھے کون لوگ تپاتے ہیں اور سوچنا شروع کیا کیوں تو اکثر مجھے جواب ہی نہیں ملا کوئی تو پرابلم ان کا نہیں تھا پرابلم میرا تھا یعنی مجھے کوئی اور بات ان سے ملتی جلتی پہلے سے تپا رہی اور میں نے ان کے اوپر ڈال دی پھر میں نے دیکھا کہ میں نے پچھلی مرتبہ جب اپنے ملازم کو بہت ڈانٹ پلا دی تو مجھے غصہ اس کی چائے پہ نہیں تھا مجھے غصہ بیگم کی بات پہ تھا اور نکلا یہ بات بھی ہے کبھی کبھی پیرنٹس کو آپس میں میہ بیوی کی لڑائی ہوتی ہے وہ بچے کو ڈاٹ کر دی اگر ہم سب تھوڑا سا اویر ہوں چاہے آپ جوان ہیں چاہے آپ پیرنٹ ہیں چاہے آپ ٹیچر ہیں کہہ رہی سانس ذرا سیچوئیشن کو اون کریں ہو کیا رہا ہے اس سیچوئیشن سے آپ سمجھیں کہ کیمرا ہمیں کور کر رہا ہے اپنے اوپر کیمرا لگا کے دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت میرے جس ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں کیا کہنے لگا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس پاور آنا شروع ہو جائے گی جب ہم نے پاوس کیا تو پاور ہماری ہو گئی جب ہم نے ڈیپ بریت کیا تو پاور ہماری ہو گئی نہیں تو ہم انکانشیسلی جیتے چلے جاتے ہیں وہی چیزیں جو ہم نے بچپن سے سیکھیں کرتے چلے جاتے ہیں سوچتے بھی نہیں آپ کو پتا ہے لڑائی کے وقت لوگ سوچ نہیں رہے ہوتے ہیں ان کی ایک وحشی شخصیت نے ٹیک آور کر لیا ہوتا ہے اور وحشی کیا وہ شیطان تھوڑا ورگلاتا بہت زیادہ کہ اوہ جاؤ اچھا ایک اور بات آپ نے کہا کہ پیرنٹس تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ موٹیویشنل سپیکر جو ہیں وہ یوت کو نہ ٹرین کریں پھر پیرنٹس کو ٹرین کریں کرتے بھی ہیں موٹیویشنل سپیکر کو ہم کم سمجھتے ہیں اس ملک میں لیکن اکسر ان میں سے ٹرینرز ہیں اور وہ بڑے بڑے ڈیپ پروگرام چلاتے ہیں لیکن آپ سمجھیں ہمارا ملک بہت بڑا ہے اور جو ٹرین ہونے والی آبادی وہ بہت کم ہے اور جب تک وہ ٹرین ہوتی ہے تب تک ہم اتنی آبادی ہیں ماشاءاللہ بلکل بلکل ہمارا جو چیلنج گروئنگ پوپیلیشن وہ یہ کہ ہمیں زیادہ تربیت چاہیے نہ صرف مباب کر سکتے نہ صرف سکول کر سکتے نہ ٹرینرز ہم سب نے یہ کرنے کی ضرورت ہے تب جا کے ایکشنل میں آپ کو بہت چی آپ کے پروگرام لیکن آپ کی جلدو تک شیف کی طرف جی بلکل شیف برشیر خان اس وقت وائدارا موجود ہیں جناب اور جی آپ کی تمارٹر کاری کہاں تک پہنچے تمارٹر کے پیس یہ ہمارا یہ دکھیں جب آپ کو ڈککر اکھا تب سٹیم میں ہم نے اس کے پلپ کی ہے ہم اس کو کروس کر یہ دکھیں اس طرح اور ان کی چنگز چنگز چلکے 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 بتا لے بہت سارے مصاری جو سارے مصاری اکسا دالے ہیں تو اس کا سپائز کا اطراکہ جو ہے جو آپ چیزیں بنا رہے ہیں اس کی خوشبوی ہے اروما اس طرح کے سا نہیں آتا تو یہ اس کے تیکنیکل چیز بدا رہا ہوں آپ کو تین چیزیں ہم نے بلا ہی اس کو نمک ریڈ چلی ایدھالی پاورڈر ٹرمک پاورڈر ٹرمک پاورڈر ٹرمک پاورڈر کی شکل ہی ہوگی آپ اس کے گری بیو کی شکل ہے کہ بہت خوبصورت جاگی ہے زیرا پاورڈر ایک ٹی سپون لیٹ کریں اس کے بعد پھر اس کو مکس کریں یہ پروسیس کا ہی تاریکہ ہے کہ میری جو مصارے جو ہمارے برانی کو تاری سٹریل ہے وہ یہ کہ ایک کے بعد ہم ایک چیز ریٹ کرتے ہیں تاکہ جس تیس کے آپ ڈال لیں اس کا پروپر جو ہے وہ روما نکل دائیں تیس میں ریٹ کر دیا دیا تائم کی و دابی پھر ہم ڈالنگیس کا در ایک ٹی سپون مصارا ڈال رہے لیے با سکتا ہے چلی ہمڈ کنگیس کے دریاں آپ اس کو پیسیس کر لیں اس طرح سے اور تھوڑا سکتا ہے اور ہمڈ چلی جو ہمڈ کنگیس کے در 2 پیسیس کر کے یہ دیکھیں اچھے یہ اس کو آپ پر بیسی سا بھی دال لیں اس کے در 2 پیسیس کر دیں اس کے پریزمیٹیشن تیمی جاتی ہے اس طرق ہے مومان لوگ جائے اس کو دو پیسیس میں یا تین چھوڑ چھوڑ پیسیس دالتے ہیں تو وہ کڑائی کا شیپ نہیں دیتا اب اس کی شگل جائے آپ دیکھیں اس طرق ہے زب بردر تاکہ دیکھنے میں بھی کھانی کے مطلب مومان یہ ہوتا ہے کہ چیز آپ کو آنکھوں میں اچھی لگے اس کا ٹیسٹ بھی آرڈی چاہے دیولپ جاتا ہے نہیں ہے موڈل میں جب جاتے ہیں اس طرح کڑائی آتی ہے تو بڑا خوبصورت ہے اچھا اب کیونکہ ہم نے شملا کرائی بنایئے تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے شملا میں جو میں بلکو ساکر لاسپر اس کو ڈالا ہوں اگر اس کو میں پہلے ڈالے تھا تو اس کو پوری جو جو ہے جو آپ کو فائدے ہیں وہ سارے کے لئے آتا سکندر ہے اور اس کی ایک اروما بی بہترین سا وہ آپ کو ملے گا تو شملا کرائی اندر ہم نے اس کے شملا ایڈ کر دیا ہے اور مکس کریں گے اب ہم اس کو لاسپ پاکسر کریں گے تھوڑا سا ہیٹ کو تیس کرنے کے بااد آپ کبھی بھی اس کو اندر یوگر ڈالیں گریبی یوگر پیجانہ بنانا ہو اپنے حساب سے آپ ڈال ساکتے ہیں ہم اس میں دالیں کہ 2-3 ٹیبل سپول یہ ہم نے ڈالا اس کو اور اس کو ہم نے سہی سے مکس کرنا ہے آخری میں صرف بڑک پیپر ہلکا سو دالیں اور اس کو چاہیں تو باہر بھی کشیف کل دینا ہو اس کوئیلہ اس کوئیلہ گرم کریں جو لے میں ہلکا سسکن سائٹر میں ڈالیں دلیں یہ بار بھی کی بولی جد دائیں گا 2-1 بدا رم آپ کو یہ آپ کی کڑائی شملا ریڈی اب ہم سکندہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا بڑک پیپر ایک وارٹی سپون کے بڑا بڑا ہم ڈالنے یہ دیکھیں یہ ہمارا فائنل ہے اس کوئیلہ یہ ہماری کڑائی جیابی اور اس دیس فلم کے اندر کو آپ نے فائی سے فائی کرنا ہے اچھے اس کے اندر چاہے تو آپ بات لوگ جو کریمی سٹائل میں بناتے ہیں تو اس میں فریش کریم بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسی ریسپی میں اسی ریسپی میں آپ چورس کو ہانڈی شکل بھی آپ کر سکتے ہیں میری اسی ریسپی کے اندر آپ تین سے چار ایڈم یہ اس کو ڈیفرن تکی سے پنا سکتے ہیں یہ ہماری کی شملا کڑائی دن ہو گیا بہت شکریہ اور آپ کو پھر ایک محکر دیں گی بیپ کرائی بنائے گا کہ کیونکہ بیپ یہ تو چکن جلدی گہ جاتی ہے نا تو کوششن مارک بیپ کھا تو وہ آپ نے ٹیکنک بتاعی ہے اسے رہنے دیں اس میں اچھی لگ رہی نا ہی 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 نا جی نازی ہی نے خانہ زبردست آج وہ شملا کڑائی باشیر خان صاحب باشیر خان صاحب یہ کوئی ویجیٹیبل نہیں ایٹ کیا جاتے جو ہمارے لیے ویسے ہیلت کے لیے بہت اچھے چلے انہوں نے ایک اچھا یونیک سٹائل دیا آپ گھر میں ضرور اپلائے ایک کیا کریں اچھے جی یہ بات میں اس وقت جو میں سوال کرنا چاہی تھی ایک تو یہ بارے پوبلم ہے کہ ہمارے جو بچے جب آپ سکھا رہے ہو تو میں نے دیکھا ٹیکنک ہوتی ہے آپ لوگوں کی پتہ نہیں وہ کیا ہوتی ہے جو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں میری طرح آپ لوگ ایسے گیم ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو کیا ہوتے کہ ہر بندہ اندر سے ایک بچہ نکال رہا تھا ایسے بلکل آپ سمجھے کہ جو ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسے بن گئے ہیں جو دوسروں کو دیکھنے ہوتے ہیں بچے ایسے نہیں ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہیں مینس ایسے کچھ جن کا مزاج یا جن کا ایک چیلنج ہو اتر وائسے کچھ بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیوریوس ہوتے ہیں جو کوئی نئی چیز دے دو کسی بچے کو تو وہ چکھنا چاہتا ہے وہ اس کو ٹرائے کرنا چاہتا ہے بلوگ جب آتے ہیں تو اس کا ایک بڑا مزاج ہوتا ہے بچے کا لیکن اور پیرڈ آف ٹائم یہ بند ہو ہو کے اور چاہے آپ بڑی کمپنیوں میں چلے جائے تو لوگ سوٹیڈ بوٹیڈ ہوں گے بلکل اسی ہے بڑے افسر جنرلوں کو آپ دیکھیں تو ٹائٹ ہونا اور پروفیشنل تو آپ کو پتہ ہے گوگل نے ویلیو نکالی اپنے ادارے کو یہ سکھایا کہ you can be serious without a suit کیونکہ ان لوگوں کو ایک بندش میں ٹال دیتا ہے تو ہم as speakers اور کوئی بھی learning gathering میں ایک classroom میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ میں آپ جو اپنی ڈھال بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کے اور اس موضوع کے درمیان رکاوٹ ہے لیکن انسان اندر سے naturally change نہیں کرنا چاہتا change کرنا conscious کام ہوتا ہے نیچرلی تو ہم comfort میں رہنا چاہتے ہیں تو جب میں آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں گا تو آپ کو facebook زیادہ مزیدار لگے گا کچھ اور چیز زیادہ مزیدار لے گی یا آپ شاید مجھے snap کر دیں کیونکہ میری بات اتنی اہم تھی اور آپ کے اندر ایک mechanism ہے جو آپ کو protect رکھنا چاہتا ہے so آپ سمجھیں کہ جب as a trainer میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس judgment سے باہر آئیں اپنی چھوٹی چھوٹی انائیں اور ڈھالے جو بنائیں گے میں یہ ہوں تو میں کہتا ہوں نہیں نہیں تم یہ ہو تم بلے ہو تم کچھ بھی بن سکتے ہو تم یہ بھی بنے ہو تم جو بننا چاہو وہ بھی بن سکتے ہو so اس کے لئے بھرپور طریقے ہوتے ہیں مزاک کوئی بھی humor تعریف لوگوں کی آپ دیکھیں گے جو بند ایسے سڑے بیٹھوں گے آپ ان کی تعریف کریں تو وہ یوں کھل جاتے ہیں آپ کو کتنی چھوٹی نظر سے دیکھ رہے ہو پھر کچھ طریقہ ہوتا ہے کہ فزیکلی کھلوا دیں جیسے آپ بند ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کھولیں ذرا ہاتھ ایسے کریں دیکھیں دعا کے لئے بھی اللہ ہاتھ کھلوا دیں تو لوگ جیسے یہ چھوٹا موٹا شفٹ کرتے ہیں تو موشن کرییٹس ایموشن آج کل میں ایک اور چیز کراتا ہوں سمائل کریں اور اس کو بڑھائیں بڑھائیں نا بڑھائیں بڑھائیں تو آپ دیکھیں گے جب آپ مسکراہت بڑھائیں تو آپ کے اندر خوشی بڑھیں گی اور اگر آپ اس کو کم کریں حدیث میں بھی ہے تو غصے میں کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ تو حالت تبدیل کرو تو تمہارے اندر کی اموشنل ستیٹ چینج ہوگی یہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں شروع شروع میں پھر ہوتا ہے کہ جب وہ کھات تیار ہو گئی پھر آپ سویٹ سٹار ہوتے پھر آپ دو تین بڑھائیں ورنہ تو آپ پاکستانی کو آپ کہیں تو جب بڑا سوچنا چاہیے تو کہے گا مجھ سے پیٹرل کے پیسے نہیں نکل رہے تو بڑا سوچنے کی بات نہیں تو میں نے اس کو اس کیفیت سے نکال کے اس کیفیت میں لانا جس میں وہ علی صدپارہ کی طرح پہاڑ دیکھ سکے اور اس کو چلنے کا چڑھنے کا امبیشن بنا سکے یہ بات ہے نا آپ کے اندر بہت کچھ ہے اللہ پاک نے ہمیں اتنا مکمل پیدا کیا جب ہی تو ہمیں پرندہ بھی ہو سکتی تھی جانور بھی ہو سکتی تھی مچھلی بھی ہو سکتی کچھ بھی تو اللہ پاک نے اپنے تمام اشنات سے بہت کچھ ہمیں میسیج ضرور دیا کہ چیل کی یا باس کی اوڑان کی اتنی اوچی ہے لیکن اس کی نظریں ہمیشہ نیچے ہیں ہم اپنے درخت سے سیکھتے ہیں پھل تو لگتا ہے لیکن جھکاؤں نیچے ہیں سکھاتا تو میرا رب بہت ہے اور پانی کہاں کہاں سے سکتے ہیں پہاڑوں سے پانی دریائے سن وہاں سے دریائے سن وہاں سے دریائے سن وہاں سے ہمیں 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 ہم 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 چیر کے اس میں اتنے اوچھے نگرہ فال اوپر سے گر رہا ہے آتا تو وہ زمین پہ ہے نا تو ہم جتنا اپنی زمین سے اٹیچ رہیں گے نیچرلی رہیں گے اتنا ہی ہم کمفرٹیبل زون میں رہیں گے زمین پہ ہم چلتے ہیں لیکن ہم زمین کے ہیں نہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے آپ کہاں کی ہیں؟ اور آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس زمین پہ آپ کا جسم آپ کی قید ہے اصل میں تو جو آپ ہیں وہ یہ جسم نہیں ہے یہ جسم آپ کا اس وقت کا سفر ہے تو بہت خوبصورت آپ نے بات کی اگر میں یہ سوچوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے تو میرا بالکل پرسپیکٹیف چینج ہو جاتا ہے پھر آپ مجھے تپا رہی ہیں تو میں سوچوں کہاں سے آئی ہیں کس نے بھیجا ہے ان کو تو میرا زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے آپ کو دیکھنے کا تو اللہ طبیہ ہمیں ریمائنڈرز کے لئے بھی کہتا ہے اور آپ دیکھیں ایک دعا جو آج کل مجھے بہت اپیل کرتی ہے اور اپنی حرکتیں دیکھ کے کہ یا اللہ مجھے اپنے شر سے محفوظ کر بے شک یہ جس کو شیطان بنا کے گلیاں پیٹتے رہتے ہیں اور ٹھیک ہے شیطان ہے اگزسٹنس ہے لیکن میرے اندر وہ کیا ہوتا ہے جو رمضان میں بھی جاگ رہا ہوتا ہے اس وقت تو شیطان قید ہوتا ہے میری نفس ہے میرے اندر ایک وحشی ہے میرے اندر ایک جانور ہے جو کہ بہت گھبرایا پر رہتا ہے اور اللہ کے بندے جو ہیں وہ گھبراٹ سے باہر ہوتے ہیں ایوان والوں کو خوف نہیں ہوتا اسلام علیکم کیا حال ہے میں ستابی آپ کے ہیں میں بالکو ٹھیک ہوں آپ کا شو بڑا مزے گا جا رہا ہے بہت انجوئی بھی کر رہے ہیں انٹرنیٹیف بھی ہے اور بہت اچھا آپ کا شو جا رہا ہے جی کیا پوچھنا چاہیں گی امیر صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گی امیر صاحب سے جی میں صاحب سے امیر صاحب سے یہ بنا چاہیں گی کہ ہم نے ان کی کلاسز لئے اور ایک تائن پر ہم بھی ترینری ہویا کرتے ہیں وہ ہمارے گروہ رہت اچھا واہ آپ کا پورا نام کیا ہے امیر صاحب سے امیر صاحب سے میرے بہت اچھا میں آپ کا پورا نام پوچھ رہتا شبینہ ماندفول شبینہ آپ کو یاد دینے اور آپ کے پر جمعے سے بہت دور ہیں شبینہ لطاف آپ کےRes نام سے مہرہے ہیں شبینہ شبینہ بیچے سے ان کے بی بے بیس بہت سارے بول رہے تھے تو پھر وہ یہ کچھ جل شبینہ پھر چھلاو گو میں روشنی نہ رہی سبینہ بتاکیے پلیز ٹی وی کی طرف تعالی مجھے دیجئے پلیز یہاں پر میں سر سے بات کیجئے جی ہلو جی جی بولیے جی سر آپ نے ہمیں تریننگ دیتی ترینر بننے کی دیسی ترکاہ سالویشن سکول آف لیڈر شیپ جہاں پر آپ نے ہمیں ترین کیا ازا ترینر اپنی کوالٹیز کو ڈفائن کرنے کی ہے اب کیا کرتی ہے شبینہ اب تو آنٹ سال ہوگا ہے بیوٹیشن کی فیلڈ میں عمی کے لئے آپ کے علاقے ، جی بہترین راہے شکل چلی جی بائے بہترین راہ، بہترینی کے لئے ایک بہترین افترین ہوگا کہ لیتی ہے کہ تو بھی دیتی رہاں آپ کے لئے چیزیں بہترین رہا رہا ہے کچھ سکتے لیاب کاب پر آپ کو تو بہترین رہا ہے بسیلی بھی ایک بہترین مجھے کسی بہترین رہا ہوں جب آپ کو کچھ ٹریننگ دی جاتی ہے جیسے سر سے انہوں نے لی تو یہ ہماری وہ انیشیل ہمارے اندر ڈال دی جاتی ہے کہ جس میں ہمیں لیک کریں تو ہمیں یہ کام آتی ہے یہ ٹریننگ کہ اب ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے کیسے سمائل کرنا ہے کیسے اپنے فراغ دلی دکھانی ہے کیسے ایکٹیو رہنا ہے نہ کہ نہیں آپ ایکریسیو رہیں اور ٹریننگ کا پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے جو آپ نے سیکھا ہے اور ایک اور بات بتاؤں ان کی ہاتھ ٹریننگ میں ہیپن اینس ہے اگر میں اس کو ریلیٹ کروں مجھے نہیں پاتا یہ اس کو کہیں گے نہیں مجھے لگ رہا ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پوزیٹیو تھے نا تو ہم لوگ اتنے سے بھی ہونے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کرتے تھوڑی دیر اور پھر بھول جاتے ہیں پھر وہ ہماری زبان جس میں ہڈی نہیں ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے اور وہ ٹیڑی میرے لینگوش بولنا ہماری پتہ نہیں ہم لکشد اس کو نہیں سوچتے پوزیٹیوٹی کو ہم دنیا کو سوچتے کہ اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا اور اس کا ریٹن اسی وقت دینا چاہتے ہیں صبر و تحمل ختم ہو گیا پھر انہوں نے سکایا صبر کرو ان کو تو وہ عورت کورا بھی پھینکتی تھی وہ تو پیغمبر تھے ہم نے سیکھے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے اندر تین بار اس نے کیا میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا اللہ کہتا ہے تو مجھ سے روز معافی میں تجھے روز معاف کروں گا اس سے پھر آت پلا کے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے کسی اور کو معاف کرنے کی برداشتی نہیں ہے یہ تو میرا بھائی ہے اس نے تین بار میری بیغم کے ساتھ بتتمیزی کی یہ تو ہے ہی بتتمیز اس کا راستہ تو کھول کے رکھیں وہ کبھی تو لوٹ کے آئے گا شاید آپ کی پوزیٹیوٹی سے وہ واپس آجائے کہ اللہ میں ہمیشہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بتتمیزی کی لیکن اس نے میرے لئے ہمیشہ راستہ کھولا تو یہ کون سا سٹیپ ہوا یہ نبی کا سٹیپ ہوا آپ کے لئے تو یہ باتیں ہیں اب میں سر سے بات کروں میں موٹیویشنل سپیکر تو نہیں بن گی اچھے بولتی ہیں آپ کیا کرے نا نہیں اثرات آئے تھوڑے تھوڑے اثرات آئے میں ہسی ہوں نہیں لیکن سر میں دیکھتی ہوں ہم لوگ اپنی زندگی کو خود ٹپکل کر دیا جی بلکل جتنے مسائل ہیں سارے آپ کے دماغ میں قسم خدا سارے آپ کے دماغ میں اور جب یہ رک جائے گا تو وہ مسائل بھی پال فلیٹ کر جاتے ہیں ہم جتنا کسی کے لئے برا یا کچھ بول کہتے ہیں نا اس سے ہم خود اسٹریس فول ہوتے ہیں وہ تو اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا جی بلکل معاف آپ دوسرے کو تو وہ کرتے ہی ہیں جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو آپ آپ دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ بدلہ لینے والے ہوتے وہ دبتے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنے سارے لوگ کے بدلے لینے ہیں اور جو لوگ معاف کرنے والے ہیں وہ سر بلند ہو جاتے ہیں ان کے کندے سیدھے رہتے ہیں تو معافی اپنے لئے ہوتی ہے تاکہ آپ آزاد ہو نیلسن منڈیلا ستائیس سال جیل میں رہے جب نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا مجھے بہت غصہ تھا بہت زیادہ میرے اندر ظاہر ہے میری زندگی لے لی لیکن کہتے ہیں میں نے سارا غصہ اس جیل میں چھوڑ دیا کیونکہ میں آزاد نکلنا چاہتا تھا I wanted to be free سو بہت بڑا اس میں ظرف ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور معافی جو ہے نا میں آپ کو ایک اہم بات یہ بتانا چاہوں گا اپنے تجربے سے اور اپنے استادوں سے سیکھی بھی کہ معافی اس لیے مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں معاف کر رہے ہوتے ہم کہے تو ہم دوسرے کو رہے ہوتے ہیں لیکن ایکچلی ہم تپے ہوئے اپنے آپ سے رہے ہوتے ہیں عمیر کہہ رہا ہوتے ہیں عمیر تو نے یہ کیا کیسے اور غصہ دوسرے پہ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے عمیر کوئی بات نہیں تو نے کر دیا اے اللہ ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر عمیر اس پہ نہیں آئے گا تو عمیر کو اور لوگ لے کر آئیں گے آہستہ آہستہ پوری دنیا آپ کو اس چیز پہ لے کر آئے گی جس پہ آپ کو آنے کی ضرورت ہے سو آگاہی بڑھانے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں دیکھنے کے بجائے اپنے اندر ہوتے ہوئے چیز کو کابو کر رہے ہیں اسی وقت پکڑ لیں یعنی آپ کی کوئی بات مجھے تپا رہی ہے تو میرے مو سے نکلنے سے پہلے وہ میرے جسم میں کہیں تپ ہوگی اور اگر میں اس کو پکڑ لوں اور ٹانگ سیدھی اب میں نے الفاظ نہیں نکال لے اور میں نے سوچ لیا اچھا آپ نے یہ کیا ہے اب میں نبی کی طرح نبیوں کی طرح ریعکشن کے بجائے ریسپونڈ کروں گا ٹھیک ٹھیک تم نے ایسا کیوں کیا تم جب ایسا کرتی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اپنے خیال بھی آپ کو پیش کر دیا میں نے اپنے حقوق کی بھی ایسا نہیں کہ حقوق میں میں نے کہا نہیں آپ ہی جیت جائیں لیکن میں نے اس انداز میں آپ کو بات بتائیے کہ ہم دونوں بطور شرف والی مخلوق بات کریں گے ایک آخری بات اگر ہم شو پہ یہ کر لیں کہ دیکھیں میں آپ کی وحشی سائٹ کو بھی مخاطب کر سکتا ہوں اور میں آپ کی اشرف سائٹ کو بھی مخاطب کر سکتا ہوں کمیونکیشن میں ہم یہ سکھاتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کی وحشی والی سائٹ جانور کو اپیل نہیں کرنا ہم نے ایک دوسرے کے شرف والی سائٹ کو اپیل کرنا ہے کیا آپ نے پاکستانیوں کو لبیک کے نارے پر ملتا دیکھا ہے نبی کے نام پر بڑے بڑے مجموع ہیں یہ ایمان کی طاقت ہے یعنی آپ اسی پاکستانی سے اشرف لیول پر جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنی جان دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور جب جانور کے لیول پر کرتے ہیں تو وہ آپ کی جان لینے پر تیار ہو جاتا ہے ہم نے اپنی باتچیت میں زیادہ سے زیادہ پوزیٹیف کو ٹیپ کرنا ہے جب میں آپ کی اشرف سائٹ کو ٹیپ کرتا ہوں تو آپ کے جوابات مجھے بھی بڑا متاثر کرتے ہیں اور ہر کسی کے کرتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے جب ہم اصل میں پھر وہی بات آپ علی ہوگی کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے کیسے ہم سمجھنا کیا چاہتے ہیں ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے اور جو آپ نے یہ کہا نا کہ ہم کبھی کبھی اسی سے پوچھ لیں بھائی کہ ایسا کیا پرابلم تم ہمیشہ مجھے ایسا کہتے ہو کوئی مجھ سے پروبلم ہے تو اس کو کلیر کر دو لیکن اس کمپیر ٹو تین کو بتا کے دیکھو اس نے مجھے ایسا کیا رہا وہ تو ہمیشہ ایسا کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کو پتا بھی نہیں ہوتا جب آپ بتاتے ہیں تو اس کو فیڈبیک ملی جاتا تو کہتے ہیں اچھا میں نہیں کروں گا یا میں اس کو اور بہتر کر سکتا ہوں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے شیرنگ سے بھی بہت سارے مسئلہ ہیں اچھا یہ ہم لوگ جو بات کریں یہ ریگولر روٹین ورک ہو گیا ہمارا اور ہم لوگ پتے کہاں سے بس ٹھیک اب میں ایک اور بات کہنا چاہوں گے سر یقین کریں مجھے سفیر ہوتا ہے کہ جو ہم بڑے لوگ کر رہے ہیں غلطیاں اور دس سال کے بعد اس کا اپنے آنسر دین ہے ہم پتے ہیں اپنی ایک جنریشن کو ٹرین کر رہے ہیں اور اس کا ریزل اتنا برا ہوگا جس کے آپ کی سوچ نہیں ہماری در میں نے کورا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام مطبی جی کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں جی کون میرے سار اشوک کمار فرم دی نویٹر کون اشوک کمار فرم دی نویٹر ایرے سر اشوک کمار کیسے آپ ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج امیر بھائی آپ دوں کے ساتھ ہیں اشوک کمار کو دیکھ موٹیویشن بہت خوشی ہوگا بہت خوشی ہوگا بہت خوشی ہوگا اور مجھے لیٹرلی یکی نہیں کہ کماری شوز اگر اگر اس طرح کے منع شوز اگر آپ جیسے ماشاءاللہ جو ہوں اگر آپ جیسے نویٹرینر اگر آپ جیسے بوسٹر آپ جیسے بوسٹر اگر آتے رہنگے تو مرے پاس شو تو شو یہ کان چلے گا ایک چینل اب ہم ٹرینرز مل کے بنا لیتے ہیں انشاءاللہ 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 اشوک نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے اپنے ارد گرد بے شمار نوجوانوں کو موبیلائز کیا ہے ینگ لوگوں کو کھڑا کیا ہے ایس ٹرینرز دیکھیں آپ ایسا ینگ پرسن کچھ سیکھ جاتے ہیں تو یہ دوسروں کی باتیں نہ سنیں کہ تم جوان ہو تم کیا نہیں نہیں سکھا دیں وہ بات آپ اچھی تکریر کرتے ہیں سکھانا شروع کردیں آپ کو ٹائم مینجمنٹ بہتر آگئی پڑھائی کے دو گر آگئے سکھانا شروع کردیں سو اشوک سو اشوک you have done really well i want to admire you for the work that you have been doing آپ سے ایک چھوٹی ریکیست ہے سر جی سر 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 سینیز لائک دیٹ کے دیکھیں پینڈبی ختم ہو گیا آپ کے لوگ ڈاؤن ختم ہو گیا کوڑی ختم ہو گیا لیکن جو یوت جو کورنٹین میں گئی ہے وہ کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں نکلی ہے سو را زران کو سر ایک کرنٹ دیں آپ اپنی میسیج کی دائیے تاکہ وہ کچھ نکلے وہ آن لائن سیشن کو چھوڑ کے مجھے لگتا ہے اشوک ہم نے ٹریولائز کر دیا ہے اتنے بڑے پینڈیمک کو یہ سانیہ ہم سے پہلے کسی جنریشن کے ساتھ نہیں ہوا کوئی اس طرح سے لوگ ڈائن نہیں ہوئی جیسے ہم لوگ ڈاؤن ہوئے اور ہمارے بڑے بڑے بڑی حکومتیں بڑے ملک بڑی بڑی کمپنیاں کوئی تیار نہیں تھا تو جوان تو بالکل تیار نہیں تھے اور جوانوں کا تو ملا ہوتا ہے دوستوں سے ملنا کیمپس جانا کیمپس کی ایکٹیوٹیز آج یہاں کھانے پہ آج وہاں پہ سب بند ہو گیا ڈیڑھ سال تک بند رہا کسی نے آکے بات نہیں کی اس بات میں کسی نے آپ کو کانفیڈنس نہیں دیا کسی نے آپ کی ہیلنگ پہ کام نہیں کیا اتنے گلی محلے ہیں جن پہ لوگ بند ہو کے رہ گئے سکول بند ہو گئے کالج بند ہو گئے ان کے پاس دوست تیار نہیں تھے تو میں جوانوں کو بجائے اس کے کہ ایکشن میں ڈالوں میں آپ کو ایک تھپکی پہ لانا چاہتا ہوں گہری سانس پہ لانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اچھا کوپ کیا ہے اور اس ٹائم کے درمیان چاہے نہ چاہے آپ نے بڑی نئی چیزیں سیکھ لیے آپ کے فون پہ چار نئی ایب سے بیٹھے بیٹھے چیزیں آ جاتی ہیں آپ نے دو اور طریقے نکال لیے پڑھنے کے پانچ طریقے دوستوں کے ساتھ تو یہ تمام اب آپ کی ٹولکٹ کا حصہ بن گیا ہے سو پہلے تو اس ٹائم میں جو ٹراما ہے جو مسائل رہے ہیں اور اس کے اندر جب ہم بند ہوتے ہیں تو میرے اندر جو ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یعنی اگر میں نیگٹیو ہوں تو میں زیادہ نیگٹیو ہو جاؤں گا سو تھوڑا سا اس کو ریورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی جو ہو رہا ہے مجھے کانسٹس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یود کانفرنسز ہو رہی ہیں کالیجز بڑا ایکشن کر رہے ہیں تو کچھ ٹائم کی بات ہے اور یونگ پیپلز بھی بیک اور انشاءاللہ بھی گریٹ کانٹریبیوٹنگ اب جو ہم جانتے ہیں وہ ہم پینڈیمک سے پہلے نہیں جانتے تھے تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور اس کے ساتھ ہم سب نے بڑی آسانیہ حاصل کی ہیں ہماری پرائیورٹی میں کئی ہیلتھ نہیں تھا ہماری پرائیورٹی میں کئی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ نہیں تھا اور اب وہ بھی ڈسکشن میں آگیا ہے شاید اسی طریقے سے آسکتا تھا انشاءاللہ سواللہ بیسٹ پر فیوچر ایبریون بہت 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 شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو پشش رکھے کامیابی دیں آمین آمین آشک کمار آشک کمار آشک کمار آشک کمار آشک کمار آچکے ہیں میرے مورننگ شو میں اور بہت پیاری گفتگونوں نے کی زائر سی بات ہے کہ استاد اتنے اچھے ہوں گے بہت پیاری کچھ نہیں چاہیے نہیں میرے شاگرد نہیں ہے میرے دوست ہے آشک بہت کو پیر وی دیکھے کتohا مانتا اپنا شاگرد نہیں بعض اه چوپا آ센کتا ہے نہیں نہیں nouر اtrack آشک باتھے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ساکتے ہیں سب ہم منو Portuguese ہم منظورا کی خاظتیا کی جگت ہے abile هو شادی کو کتے ہیں چار سال وزین کی داعı تم سکای رہنے باuit سندھ باتے گا بلکل لیڈی بڑا رہی تھی لیکن میں نے یہ تہہیہ کیا کہ میرے دماغ میں شادی وہ نہیں ہے جو بڑے بابو نے ہمیں سکھائی تھی کہ سڑے وے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سے پوچھتا تھا خوشی والی تصویر دکھا کے میں پوچھتا تھا شادی سے پہلے کی یہ بات کی ہے تو سارے کہتے تھے شادی سے پہلے کی تصویر ہے لوگوں کے دماغ میں یہ تصویر نہیں ہے کہ شادی کے بعد خوشی ہو سکتی ہے زیادہ تل لطیفے شادی کا مزاق اڑاتے ہیں اور اتنے خوبصورت رشتے کو بہت برے انداز میں تو میں تو لڑائی کرتا ہوں میری بی بی مجھ سے لڑائی کرتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں ہم اچھی زندگی گزارے ہم اچھا رشتہ بنائیں ہم بو نہ بنیں جو لڑے بھی نہیں جو کہے بھی نہیں تو شاید گہری سانس سے وہ زیادہ لیتی ہوں گی میں بھی لیتا ہوں اور یہی حسن ہے نہیں نہیں بسے آپ ان کو لے کر آنا تا یہ غلامے کیا پتا وہ آپ سے یہ ہوئے میں آپ کو گہری سانس پر یہ بتا دوں کہ ایک گہری سانس سڑ کے بندہ لیتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایک گہری سانس بندہ بہت رومانس میں بھی لیتا ہے بہت کسی خوبصورت مندر پہ بھی جا کے لیتا ہے میں وہاں سے پوچھتے ہی شادی سے پہلے کے شادی کے بعد نہیں نہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اچھا رن کر سکے ان بھی ایک میسیج لینا چاہرم یہ جن لوگوں کو بہت جلدی غصہ آتا ہے وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں ان کی مطلب اسٹرس فول ہو رہے ہوتے ہیں وہ یوں یوں عجیب عجیب سے ان کی انگلز بن رہے ہوتے ہیں یار ان لوگوں کے لیے کوئی میسیج دویا ہے بلکل آپ اپنے اویرنس بیلد کریں اگر آپ کے ہاتھ ایسے جا رہے ہیں یا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو چپیڑ لگانے کی تیاری کر رہا ہوں میں مٹھی میں اپنے آپ کو مقصان یا اپنی مٹھی تیار کرنا یہ جو بھی ہے نا یہ آپ نے سیکھا ہے پہلی بات یہ نمبر دو جب سیکھا تھا تو ساتھ کوئی کہانی بھی تھی بچے سیکھتے ہیں نا بچے بھی ایسے بلکل بلکل اور وہ چالیس سال کے اوکے بھی یہی کرتے ہیں یہ ہم نے شروع میں بات کی تھی آج تو ایک تو اویرنس سے آپ کو پتا چلے گا آپ کے جسم میں اور جسم کے ساتھ سانس میں بھی شفٹ آ رہا ہوتا ہے اور سکیے ہیں اٹھا ہے کہ آپ کو بھی بتانا ہے مہران خان درا 죽میتار کا بات کر اللہ جی اسلام علیکم م jury اسلام علیکم کیسے ہیں صبی میں ٹھیک ہوں مہران کیسے ہوں آپ ٹھیک interviewing ہم ٹھیک ہم ٹھیک دیلے ہیں میں پہت بھروٹ آری ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ہب ایwalk آپ ڈی بھکت بھیک شکریہ وں بwiet خوشی ہوئی आھ پہ تکو دیکھائیں ٹھیک ہم ٹھیک ہرجہے ہم ٹھیک ہے الحمدللہ I met a participant yesterday and she attended one of the Expos جو تم نے organise کیا تھا اور کہتے ہیں my life has not been the same so all thanks to MKD I was like who's MKD then I remembered it's Mairan Khan Duraan MKD Mairan Khan Duraan مجھے Well Umair Pitarachi is missing you a lot really Really I am here let's meet up let's meet up sometime sure sure بہت خوشی ہوئی دیکھ کے and you are the same same outstanding smile persona بہت بہت خوشی ہوئی دیکھ کے thank you آپ کا بارے ہو جب آپ پلائیں گے آئے کیا بات ہے so sweet Mairan Khush O Abad Rho بہت جلدام آپ کو ایک کچھ create کرتے ہیں کہ youth کا of course segment ہے ہمارے اس کے اندر so youth motivational presentation ہونی چاہیے تکہ ہمارے جو کچھ لوگ لیک ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے کچھ لوگ سمجھ نہیں پا رہے اور ان کے اندر بہت talent ہے وہ enhance نہیں کر پا رہے ہم ان کے لئے کچھ create کریں گے اور Umair صاحب میں یہ نہیں کہتے کہ آپ week میں لیکن میں چاہتے ہوں کم از کم پندرہ دن میں یا مہینے میں کچھ motivational message motivational person اور کچھ activity کچھ لوگوں کو بلوال ہوں گی جو بھی آپ سمجھتے ہیں یونیورسٹیز کالج گوئنگ لوگوں کو بھی کہ ہم کچھ motivational ایک گھنٹے پورے session کریں گے کیسا ہے ایک attraction اس سے ہی ہوگا کہ جب بڑے scale پہ آپ کچھ کریں گے تو ہم اس کو بھی ریکھ لیں گے لیکن ہم چھوٹا سا انیشیل سٹپ تو لیں اپتدائی سٹپ لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا چلی جاتے جاتے چھوٹا سا میسیج جیتے دو منٹ رہ گے چھوٹا سا میسیج جیتے اکتے سارے میسیج جیتے آگاہی بہت حسین چیز ہے awareness کنٹینر ہے thinking اس کے اندر ڈانس کرتی ہے یہ کنٹینر کچھ لوگوں کا بہت چھوٹا ہوتا ہے اور مشکل وقتوں میں یہ بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے گھوڑے کی آنکھوں پہ پھر ایک دو ہی چیزیں نظر آرہی ہوتی ہیں میں اس کو مار دوں awareness بڑھتی ہے جب ہم مختلف لوگوں سے ملتے ہیں awareness بڑھتی ہے جب ہم مختلف طرح کی کتابیں مختلف زاویے جانتے ہیں تو ہماری سوچ جو کہ محدود ہوتی ہے اس میں آجاتا ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے اچھا تو جتنی زیادہ awareness آپ کے اندر ہوگی اتنی آپ کی سوچ بھی بڑی ہوگی اتنا آپ زیادہ لوگوں کو شامل بھی کر سکیں گے اور اتنا آپ اچھا ہے زندگی کو انجوئے بھی کریں گے یہ ایڈوینچر نہ کافی ہے صرف اپنی سوچ پہ جینے کے لئے اس میں شامل کریں دوسروں کو آپ کا بہت شکریہ سابی it was a pleasure and wish you all the best with this morning show and what all you're doing میں سے میں گھوستنگ سائی کرتا ہوں بولتی بھی ٹھیک ہوں بالکل ٹھیک ٹھیک ایک استاد نے مجھے اپریشیٹ کر لیا ہے اچھا جی میں سر آپ بھی آپ اپنا ڈش اور جو چیز بانی اگر لے کر آجائے تو اچھا ہے ان کو بھی جوائن کر لیتے ہیں اور یہاں ڈسپلی کر رہے ہیں اور بیٹھ جے اومیر صاحب کے ساتھ ہی اور خدا حافظ ہو جائے یہاں ہی رکھ دیجئے اور یہ ہو گیا ہے آپ نے دیکھے کتنا چاہیے بالکل کچھ ہو آپ بیٹھ جائے میں خدا حافظ کرنوں پھر ہم سرائے کریں یہ کیا ہمار میں جی جاتے جاتے میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ عمیر صاحب نے اتنی ساری باتیں کی اور یہ یاد رکھے گا آج ہم اپنے بچوں کو جو بھی پریزنٹ کر رہے ہیں تو سوچ لیں دس سال کے بعد آپ نے وہی لینا ہے جو آپ نے انتوں سکھایا ہے تو سوچ لیں اپنی جنریشن کو آپ پوزیٹیوٹی کتنا سکھا رہے ہیں تعلیم کے اوپر بہت فوکس ہے ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے لیکن تربیت میں ہم لیک کر رہے ہیں اور تربیت وہ چیز ہے جو اس کو بہت سٹرونگ کرے گی اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی اور اردگرد کا اس کا محول جیسے جو اگدم غصے میں آنا ہے نا اور اگدم کسی کو مار نینا ہے تو سوچ لیں تربیت وہ سب کچھ کنٹرول کر دے گی جیسے آپ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سوچ لیں کہ دس سال کے بیس سال کے بعد آپ اپنے بچوں کو سب بچوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں آپ جی بشیر بھائی آپ کا بہت شکریہ بشیر خان شیف آمائی درمین موجود ہے بہتری انہوں نے شملا کڑائی بنائی ہے اور امیر جالو علیہ السلام بہت شکریہ اور موٹیویشنر سپیکر مجھے بھی آج بہت موٹیویٹ کیا ان سے بہت کچھ میں نے سیکھا اور اپنا بہت خیال رکھے گا کل پھر ملیں گے کس طرح اوبر تیز سورج کی طرح جو دوبتا ضرور ہے ڈوبنے کے لیے نا چلو ہونے کے لیے سورج دیکھ کر اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ